سورہ مرسلات میں تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نزرا انما توعدون لواقع فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاوُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرَّسُلُ عُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجْجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِذَا يَوْمَ يَوْمَ زِلِّ الْمُكَزِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُطْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَإِذَا يَوْمَ زِلِّ الْمُكَزِّبِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينَ إِلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَ زِلِّ الْمُكَزِّبِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَسِيمِ جَبْ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْنَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي فَاللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا فَاللَّهُمَّ عَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتَّبَاعَ وَعَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اچْتِنَابَةَ آمین یا رب العالمین قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو مجموعے یا گروپ ساتھ موجود ہیں ان میں سے آخری گروپ آخری دو پاروں پر مشتمل ہیں یہ کل کا کل تقریبا مکیات پر مشتمل ہیں آخر میں جا کر چند چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن میں سے صرف چند ہی ہیں ایک دو جن کے بارے میں تیقن کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مدنی صورتیں ہیں باقی کے بارے میں بھی اختلاف موجود ہیں جیسے پہلا گروپ جو ہے وہ کلیتا مکی صورتوں پر مشتمل ہیں سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سی صورت حجم کے اعتبار سے ویسے یہ کہ اپنی جگہ پر اپنے مقاب اور مرتبے کے اعتبار سے پورے قرآن کے مساوی ہیں اسے خود کہا گیا ہے والقرآن العظیم لیکن یہ کہ جہاں تک حجم کا تعلق ہے کل ساتھ آیا ایک چھوٹی سی صورت اور اس کے بعد لگ بگ آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ پارے ہیں جو چلے گئے ہیں جو مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں سورہ بقرآ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ تو اس کی بالکل ریورس ہے ریشو پروپورشن کے اعتبار سے قیفیت جو آخری گروپ میں ہے کہ یہ جو آخری گروپ ہے یہ اٹھتیس صورتوں پر مشتمل ہیں اٹھتالی صورتوں پر مشتمل ہیں جن میں سے جیسا کہ میں نے ارز کیا آخری رائے تو میں اسی وقت قائم کروں گا جبکہ اس مقاب تک اللہ پہنچا دے گا لیکن صرف چند صورتیں ہیں جن کے بارے میں تیقن کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مدنی ہیں یہ باقی سب کی سب مکی صورتیں دو پاروں پر مشتمل ہیں تو اس اعتبار سے ہم تقریباً نصف تک پہنچ گئے ہیں اس لئے کہ آج انتیس میں پارے کی آخری صورت ہے سورہ مرسلات جس کا کہ ہم آغاز کر رہے ہیں تعداد کے اعتبار سے انتیس میں پارے میں پول گیارہ صورتیں ہیں اور تیس میں پارے میں سیتیس صورتیں ہیں بہرحال جب بھی اللہ کو منظور ہوگا ہم یہ درس انشاءاللہ اب اختتام تک پہنچائیں گے یہ جو سورہ مرسلات ہے اس کا جوڑا ہے سورہ نبا جو کہ آخری پارے میں ہے سورہ نبا جو پارہ عم مشہور ہے اس کی پہلی صورت ہے میں نے ارس کیا تھا کہ اس آخری گروپ میں سورہ مضمی کے بعد سے لے کر اختتام تک واضح طور پر صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں میں منقصد ہیں کہیں کوئی منفرد یا زمینے کی حیثیت لکھنے والی صورت نہیں بلکہ ایک اضافی بات یہ نظر آتی ہے کہ بعض جگہوں پر دو دو جوڑے یعنی چار چار صورتوں کے چہار صورے وجود میں آئے ہیں مضمون کے اعتبار سے وہ جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا صورت المرسلات اور صورت النبع کے مابین یہ جو جوڑے ہونے کے نسبت ہے یہ کچھ زیادہ نمائع نہیں ہے ایک تو اس لیے کہ آغاز کا اسلوب جو ہے وہ خاصہ مختلف ہے ویسے بھی اس سے پہلے کی صورتوں میں جیسے صورہ مددسر صورہ مضمیل یا ایوہ المضمیل قبل لیلہ الا قلیلہ یا ایوہ المددسر یا جیسے صورہ اطلاق اور صورہ تحریم میں یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی ایک ہی لفظ سے دونوں صورتیں شروع ہو رہی ہیں تو وہاں جو ہے یہ نسبت بہت نمائع اور واضح ہے گویا کہ اذر من الشم سے جبکہ ان دو صورتوں میں یہ نسبت اتنی نمائع نہیں ہے میں یہ چاہت رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اسی پر غور کر لیں کہ اس میں یہ جو نسبت ہے جوڑے ہونے کی وہ کن کن پہلوں سے واضح طور پر سامنے آتی ہے پہلی بات یہ کہ اس صورہ مبارکہ میں ابھی جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں تین مرتبہ استفہام تقریری کا استعمال ہوا ہے آگے چل کر اس سے آگے چل کر وہ آیت آج ہم نے نہیں پڑھی کیا ہم نے پہلوں کو حلات نہیں کیا کیا ہم نے تمہیں بڑے حقیر سے پانی سے پیدا نہیں کیا کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنا دیا اب یہی اسلوب ہیں سورہ نبا میں آپ دیکھیں گے جو تمہیدی آیات ہیں اب اس کے بعد یہی اسلوب آ جائے گا یہاں سے گویا کہ اس کا رب جو ہے وہی جو استفہام تقریری جو تین مرتبہ دھورایا گیا ہے سورہ مرسلات میں اسی سے آغاز ہو جائے گا سورہ نبا کے اندر جو تسلسل کے ساتھ ایک بیان شروع ہو رہا ہے یہی نسبت نظر آتی ہے ایک اور اعتبار سے بھی یوم الفصل کی جو ترقیب ہے وہ قرآن مجید میں کل پانچ مرتبہ آئی ہے لیکن یہ کہ ان میں سے تین مرتبہ یہ سورہ مرسلات میں لے ایے یوم اجلت لے یوم الفصل وما اگراک ما یوم الفصل اور ذرا آگے چل کر آئے گا حَذَا یوم الفصل جمعناکم الابولین فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَهْدٌ فَكِدُونَ تو یوم الفصل تین مرتبہ اس میں ہے اور سورہ نبا میں دیکھیں گے ایک مرتبہ آیا ہے اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِكَا نَغِيقَاتَا وہی نسبت و تناسب تین مرتبہ استفہام تقریری سورہ مرسلات میں ایک مرتبہ سورہ نبا میں تین مرتبہ یوم الفصل کی ترکیب سورہ مرسلات میں ایک مرتبہ سورہ نبا میں اب میں چند آیات آپ کو گنوا رہا ہوں جن سے معلوم ہوگا اگرچہ ویسے روانی کے ساتھ پڑھتے ہوئے وہ مشابہت زیادہ نمائن نہیں ہوتی لیکن اگر تقابلی مطالع کیا جائے تو یہ نسبت بہت نمائن ہے مثلاً سورہ مرسلات میں فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ سورہ نبا میں فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ أَبْوَابَا سورہ مرسلات میں آیا وَإِذَا السَّبَالُ نُسِفَتْ سورہ نبا میں آئے گا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَقَانَتْ سَرَابَا ایک ہی مضمون ہے توڑا سا لفظی فرق ہے وہی مضمون جو ہے دھوڑا کرا رہا ہے سورہ مرسلات میں ابھی ہم نے پڑھا عَلَمْ نَجْعَلِ الْغَرْضَ كِفَاتَ اور وہاں آئے گا عَلَمْ نَجْعَلِ الْغَرْضَ مِحَادَ کہ فاتح اور مِحَادَ کا فرق ہے باقی آیت کی ترقیب اس کا اسلوط بعے نہیں ہوئی ہے سورہ مرسلات میں ہے وَجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِ خَاتٍ اور وہاں آپ کو ملے گا وَالْجِبَالَ آُتَادَ ہم نے بنا دیا ہے پہاڑوں کو مِخوں کے مانے سے سورہ مرسلات میں ہے وَاسْتَئِنَاكُمْ مَاً فُرَاتَ سورہ نبع میں ہے وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاً سَجَّاجَ اس طریقے سے یہ الفاظ اسی طرح سورہ نبع میں ہے وَإِذَرْ رُسُلُ عُقْتَتْ لِأَيِّيَ يَوْمٍ اُجْجِلَتْ اُجْجِلَتْ جس چیز کے لئے کہ مؤخر کیا گیا وہ دن جو ہے جس پر کے فیصلے مؤخر کیے گئے وہاں فرمایا سورہ نبع میں اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِكَانَ مِيْقَاتَ سورہ مرسلات میں فرمایا هَذَا يَوْمُ لَا يَنْتِقُونَ وَلَا يُعْذَرُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ یہ وہ دن ہے جس میں یہ گفتگو کی جرت بھی نہیں کر رہے اور انہیں کوئی اجازت نہیں مل رہی کہ وہ عذر ہی پیش کر سکیں اور سورہ نبع میں فرمایا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَّلْ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَزْلَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ سَوَابًا تو معلوم ہوا کہ مضامین کا تقابل اگر آپ کریں گے تو یہ نسبت کافی نمائع ہے اگرچہ ویسے پڑھتے ہوئے بظاہر اسلوب سورہ مرسلات کا اور سورہ نبع کا اتنا مختلف ہے کہ جوڑے ہونے کی نسبت وہ واضح طور پر سامنے نہیں آتی جوڑے ہونے کی نسبت کا ایک اور انداز اس میں یہ ہے کہ سورہ مرسلات کا انداز جلالی ہے اور اس میں انذار کا رنگ غالب ہے یہی وجہ ہے کہ اہل جہنم کا تذکرہ وہ زیادہ تفصیل سے ہے اور جنت والوں کا نجات پانے والوں کا ذکر بہت ہی مختصر ہے یہ آپ کو ریشو پروپورشن ملے گی کہ کونورس ہو گئی ہے سورہ نبع میں وہاں اللہ کی ربوبیت کی نشانیوں کا زیادہ ذکر ہے اس میں تبشیر کا رنگ زیادہ ہے اہل جنت کے لئے کو جو نعمتیں ملیں گی ان کی بھی زیادہ تبصیل ہے یہ تو ہے اس سورہ مرسلات اور سورہ نبع کا ایک تقابلی متعالی ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت سے تمہیدی طور پر ایک گسرہ مضمون جو ہے سورہ مرسلات کو پڑھتے ہوئے نوٹ کر لیجئے قرآن مجید کی چار صورتیں ہیں جن میں ترجیعی آیات آتی ہیں ایک ہی آیت لوٹ لوٹ کر پلٹ پلٹ کر سب سے زیادہ نمائیہ تو سورہ الرحمن ہے فَبِئَئِيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اکتیس مرتبہ وہ سورہ مبارکہ میں یہ ایک آیت جو ہے تقرار کے ساتھ آئی ہے اس کے بعد نمبر دو پر یہ سورہ مرسلات ہے دس مرتبہ وَیَلُنْ يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُقَذِّبِينَ کل پچاس آیات میں دس مرتبہ سورہ شعراء کو بھی آپ اس میں شمار کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی ترجیعی آیت آتی ہے سات مرتبہ بلکہ وہاں دو آیتیں ہیں جو لوٹا لوٹا کر آتی ہیں اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآَيَحْ وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ سات مرتبہ دہرہ دہرہ کر تمام جو رسول ہیں جن کی قوموں پر کے عذاب نازل ہوا ہے ان کے تذکرے کے اختتام پر پھر یہ آیات آتی ہیں اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآيَحْ وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ بُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ سب سے کم تعداد کے اعتبار سے سورہ قمر کو گنا جا سکتا ہے جہاں چار مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدْدَكِرْتَ تو یہ چار سورتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھئے ان میں سب سے دمائیں سورة الرحمن لیکن نمبر دو پر یہ سورہ مبارکہ ہے وَیْلُنْ يَوْمَا اِذِلِّ الْمُقَذِّبِينَ دس مرتبہ یہ آیت مبارکہ اس سورت میں آئی ہے دو اور مقامات ہیں قرآن مجید میں سورة التور اور سورة المتففین وَیْلُنْ يَوْمَا اِذِلِّ الْمُقَذِّبِينَ کی آیت ان دو سورتوں میں بھی آئی اب آئیے جو ایک خاصا مشکل مضمون ہے اور اس کے اعتبار سے میں توجہ دے گا رہا ہوں کہ پانچ سورتیں قرآن مجید کی ہیں جن میں تمہینی آیات میں مشابہت ہے ایک ہی اسلوک پر اٹھان ہے سورتوں کا اگرچہ وہ ساتھ ساتھ نہیں ہیں جوڑوں کی شکل میں نہیں ہیں ان میں سب سے پہلے وَسَّافَات وَسَّافَاتِ سَفَّن فَالْزَاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْثَتَّالِيَاتِ ذِكْرًا یہ تین آیات ہیں سورہ سافات میں جو اس انداز میں آئیں اس کے بعد سورتوں زاریات وَالزَّارِيَاتِ ذَرْمًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا اور ایک اس میں یہ تدریج نظر آئے گی کہ سافات جو سب سے پہلی سورت ہے جو اس انداز میں شروع ہوتی ہے اس میں تین آیتیں ہیں جو اس انداز میں سورہ زاریات میں ایک عدد بڑھ گیا ہے چار آیات ہیں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْمًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا ان پانچ میں سے مرکبی سورت یہ سورہ مرسلات ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تعداد ایک دم جو ہے چھے آیات کی بن گئی ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالْنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُضْرًا اَوْنُزْرًا دو سورتیں اس کے بعد آئیں گی آخری پارے میں وَالْنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالْنَّاشِطَاتِ نَشْتًا وَالْسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالْسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدْوِّرَاتِ عَمْرًا پانچ آیات اور آخری جو چھوٹی سورتوں میں ہیں اس میں بھی آپ کو یہ اسلوب مل جاتا ہے وَالْعَاضِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِیرَاتِ سُبْحًا فَأَصَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَوَصَتْنَا بِهِ جَمْعًا تو ان دونوں سورتوں میں پانچ پانچ آیات اس اندات میں آئی ہیں صافات میں تین داریات میں چار اور یہاں پر سب سے زیادہ تعداد ہے چھے آیات ہیں ان میں ایک نمائی فرق یہ ہے کہ پہلی اور آخری سورت جو ہے صافات اور والعادیات ان دونوں میں مقسم علیہ ہے توحید کا مضبور وَالصَافَاتِ سَفْنَ فَالزَاجِرَاتِ ذَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا اِنَّا إِلَاہَكُمْ لَوَاحِد تین قسمیں کھائی گئے کس چیز پر قسم کھائی گئے توحید پر یقیناً تمہارا معبود تمہارا الہ تمہارا مالک ایک ہے تنہا ہے اکیلہ اسی طرح صورت العادیات تفصیل سے تو گشتگو ہوگی جب ہم وہاں پہنچیں گے لیکن وہاں بھی بالواسطہ طور پر یہ قسمیں جو کھائی گئی ہیں وہ توحید کے مضبور پر ہیں وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحَن فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَن فَالْمُغِيرَاتِ سُبْحَن فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَن فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرہ ہے اس کا برقص ہے شکر اور شکر ہی جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے توحید کی اسی لیے سورہ لقمان جو ہمارے منتخب نصاب میں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اہم درس کی حیثیت سے شامل ہے تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ شرک اور در حقیقت اس کی جڑ کیا ہے ناشکری وَلَقَدَيْتَ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ شکر ہی سے در حقیقت وہ انسان جو ہے وہ شرک سے بچتا ہے اور توحید کی طرف آتا ہے تو پہلی اور آخری سورتوں کا مقسم علیہ توحید باقی تینوں سورتیں جو درمیان میں آئی ہیں ان کا مقسم علیہ آخرت ایک سورت میں تو اس کا ذکر نہیں ہے سورت النازعات میں ہم دیکھیں گے وہ محضوف ہیں لیکن یہ جو دو سورتیں ہیں سورہ زاریات اور سورہ مرسلات اس میں آپ لوٹ کریں گے سورہ زاریات کی چار قسموں کے بعد آتا ہے جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے وہ سچا ہے اور جزا و صدا ہو کر رہے گی یہ وقوع پذیر ہو کر رہنے والی شہ اٹل ہے یہاں ان دونوں جو آیتیں ہیں مقسم علیہ کی ان کو جمع کر دیا گیا ہے ایک میں نوٹ کر لیجئے دوبارہ مخفف کر دیا گیا مراد وہی ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے یہ دھونس نہیں ہے یہ خامخواہ کی بات نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ یہ واقعہ ہے اٹل ہے ہو کر رہے گا یہاں پر جمع کر دیا گیا جس چیز کی کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہنے والی شہ اٹل ہے اب جہاں تک تو ان جو فواتے ہیں یہ پانچ آیات ان کے مفہوم کا تعلق ہیں اس میں پھر نوٹ کر لیجئے پہلی اور آخری صورتوں کے جو قسمیں ہیں ان کے مفہوم پر تقریباً اجماع ہے ان کے بارے میں اجماع ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں اس لیے کہ داخلی طور پر اسی سورہ صافات میں آگے چل کر یہ مضمون آگے آگے ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّوَافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُصَبِّحُونَ گویا کہ فرشتوں کے زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے اس کی ایک حیثیت ہے جو معین ہے اور ہم تو صفے باندے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کے منتظر رہتے ہیں جو حکم ملتا ہے بجا لانے کے لیے بسر و چشم تیار اور ہم تو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں رتمل لسان رہتے ہیں کیونکہ یہ آیات درمیان میں آگئی ہیں لہٰذا کوئی دوسری رائے کے پیش کرنے کا احتمالی باقی نہیں رہا وَصَافَتِ صَفَن قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے باندے ہوئے تیار رہتے ہیں وَصَافَتِ زَاجِرَاتِ زَجْرًا پھر یہ کہ وہی فرشتے ہیں کہ اللہ تعالی جن قوموں پر عذاب بھیجتا ہے جن کے اوپر ڈانٹ اللہ کی طرف سے آتی ہے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے زجر ہوتا ہے وہ بھی انہی کے ذریعے سے فَتَّعْلِيَاتِ زِكْرًا اور اللہ کی طرف سے ذکر اور نصیحت اور وحی لاک لے کر آنے والی حسنیاں بھی یہی ہیں لہٰذا کوئی اختلاف نہیں رہا کہ ان کا جو مضلول ہے وہیں فرشتے اسی طرح آخری صورت جو ہے وَلْعَادِيَاتِ دَبْحَلْ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں اس میں عام انسانی مشاہدے میں جو گھوڑے کی وفاداری ہے اپنے مالک کے ساتھ در حقیقت اس کا نقشہ کچا گیا ہے یہ گھوڑا جس کی کہ مالک جو ہے اس کا تھوڑی سیوہ کرتا ہے کھلاتا پھلاتا ہے دانا ڈالتا ہے کئی کچھ اس کے جسم کو صاف کرتا ہے لیکن اتنی سی سیوہ پر اس کی لگام کا اشارہ ہوتا ہے یا ذرا سی اس کی ران کا اشارہ ہوتا ہے اور وہ سر پر دوڑتا ہے اس کو سانس چڑھ رہا ہو جو بھی اس کا حال ہو لیکن وہ مالک کے حکم سے ادھر لدھر نہیں ہوتا حالانکہ اس کی کسی سے جنگ نہیں ہوتی لیکن وہ مالک کے حکم کے تحت جو ہے وہ مجمع کے اندر فوجوں کے اندر گھستا اور آپ کو معلوم ہے جب یہ جنگ ہوتی تھی تو گھوڑے بھی مرتے تھے ان کے بھی سینوں کے اندر جو ہیں وہ جزے پیوست ہو جاتے تھے تینوں کی بوچھاڑ آتی تھی لیکن وہ کسی بھی چیز سے مو نہیں موڑتے تھے جو اس کا مالک ہے جو اس کا سوار ہے اس کا حکم وہ مان رہی وہ نقشہ کھیچا گیا اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں اور این صبح کے وقت جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اس لیے کہ جو غارت گری کرتے تھے یہ اہلِ عرب وہ بالکل اس وقت یہ رات کا پچھلا پہر جبکہ کوئی قبیلہ سویا ہوا ہے بڑا نچن تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی ان پر مدھوشی اور ایک غفلت داری ہے تب جا کر اچانک ٹوٹ پڑتے تھے فَالْمُهِرَاتِ سُبْحَانْ فَأَصَرْنَا بِهِ نَقْعَنْ فَوَسَتْنَا بِهِ جَمْعَا پوری پوری جمعیتوں کی اندر فوجوں میں گھس جاتے تھے کیوں صرف اس لیے کہ مالک نے کچھ سیوہ کی ہے کھلایا پھلایا ہے کٹہل کی ہے اس کی لیکن انسان اس کے برقس اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودِ اس کی ناشکری کی انتہا ہے کہ وہ اپنے مالک کے حکم کو نہیں مانتا جس نے پیدا کیا جس نے بنایا جس نے اس کی ضروریاتی زندگی پراہم جو اسے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو یہ ہے اصل میں کنٹراسٹ تو میں اس وصرف یہ ارز کر رہا تھا کہ اس کے مدلول کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں وصافاتِ سفر فرشتوں کی قسمیں کھائی گئے ان کو گواہی میں پیش کیا گیا بلعادیاتِ دبھن گھوڑا اور گھوڑے کی وفاداری کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا کنٹراسٹ شو کرنے کے لیے کہ اس گھوڑے کی وفاداری کو دیکھو اور اس انسان کی ناشکرپن کو دیکھو اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ کیا فرق و تفاوت ہے البتہ جو درمیان کے تین جو صورتیں ہیں سورہ ذاریات اور سورہ مرسلات اور سورہ نازعات یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس لیے ان کے مدلول ان کے مفاہین ان کی تفسیر میں بہت اختلاف باتیں ہوا ہے اب میں سورہ ذاریات کو اور سورہ نازعات کو اس وقت چھوڑ رہا ہوں لیکن یہ کہ سب سے پہلے آئیے سورہ مرسلات کی یہ جو قسمیں ہیں ان کا مفہوم کیا کیا لیا گیا پہلے لفظی ترجمہ کر لیجئے و المرسلات عرفن مرسل کوئی شے یا کوئی فرد یا کوئی انسان جو بھیجا گیا مرسلین اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اس کے لیے لفظ رسول بھی آتا ہے مرسل بھی آتا ہے و المرسلات وہ ہستیاں جو بھیجی گئیں عرفن عرفن کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو عرف کہتے ہیں گھوڑے کے آیال کو گھوڑے کے گردن کے بال جو پھر اس کی پیشانی کے اوپر بھی آ جاتے ہیں ابھی جبکہ ابتداء میں لگام وغیرہ کا تصور نہیں تھا تو گھوڑے کے سواری کرتے ہوئے اسی آیال کو پکڑ کر اس کا سوار بیٹھتا تھا اور پھر جیسے کہ ایڑ دی جاتی ہے تو آیال کو چھوڑ دینا گویا کہ اشارہ ہوتا تھا کہ اب یہ بگ ٹٹ جسے اب ہم کہتے ہیں بگ ٹٹ دوڑنا کہ وہ سرپٹر دوڑیں تو ایک تو مفہوم یہ لیا گیا ہے و المرسلات عرفن قسم ہے ان ہستیوں کی اور گواہ ہیں وہ ہستیاں جن کو بھیجا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے بگ ٹٹ انداز میں بہت تیز اور ٹنت اور عرف کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے معروف اور منکر کے حوالے سے معروف شہ وہ ہے جو پسندیدہ ہو خوشگوار ہو اچھی لگے اور منکر شہ وہ ہے جو ناپسندیدہ ہو ناگواری جسے کے فطرت انسانی محسوس کرے تو عرفن خوشگوار انداز میں بڑے اچھے انداز میں ولبر صلات عرفن قسم ہے ان کی جو چھوڑ دیئے گئے یا جو گھیج دیئے گئے یا جن کو چھوڑ دیا گیا بگ ٹٹ انداز میں یا بڑے خوشگوار انداز میں یہ ابھی رغزی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اس سے مراد کیا ہے وہ ابھی میں اس کے طرف نہیں جا رہا فَلْعَاصِفَاتِ عَصْفَن عاصف کہتے ہیں جھکڑ تیز آنی عاصف فَلْعَاصِفَاتِ عَصْفَن پھر وہ کہ جو تیز و تند چلنے والیاں ہیں پوری تیزی و تندی کے ساتھ یہاں یہ عصفن جو ہے یہ مفہول مطلق کے معنی میں آ رہا ہے اور عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے مفہول مطلق آتا ہے کسی شئے کی اصل حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے ضربتہو ضرمن میں نے اسے مارا جیسے کہ مارا جاتا ہے یعنی یودہ سمجھو کہ میں صرف محاورتن کہہ رہا ہوں کہ میں نے مارا میں نے مارا جیسے کہ مارنے کا حق ہے تو فَلْعَاصِفَاتِ عَصْفَن پھر تیز و تند ہو جانے والیاں جیسے کہ تیز و تند ہوا جاتا ہے پوری تیزی اور تندی کے ساتھ وَلْنَعَشِرَاتِ نَشْرًا نَشْر کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں ایک نَشْر کے معنی اُبھارنا اُٹھانا اور ایک نَشْر کے معنی پھیلانا یہ دوسرا مفہوم جو ہے اسی سے ہم استعمال کرتے ہیں نَشْر و اِشْعَاتِ اسی سے لذب بنا ہے منتشر ہو جانا پھیل جانا مختلف ٹکڑیوں میں بٹھ جانا اور اس طریقے سے بجائے مجتمع ہونے کے منتشر ہو جانا بلکہ اس میں ایک لغت کے پہلو سے ایک اندہ دین میں رکھیے نَسْر سا کے ساتھ اور نَشْر ان میں بہت قرب ہیں نَسْر بھی نظم کے مقابلے میں آتا ہے لفظ نظم وہ ہے جو عبارت جس کے اندر ایک نظم ہے تنظیم ہے قوافی ہیں جن میں ایک ردم ہے جن میں مختلف جو ہے جو نظم کی شرائطیں پوری ہو رہی ہیں اور نَسْر ہے بکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کے اندر کوئی اس طرح کا آپ کو نظم نہیں ملے گا تو نَسْر اور نَشْر یہ بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے اور ان کے اندر ایک مشابہت ہے وَنْنَاشْرَاتِ نَشْرًا نَشْرًا پھر یہاں پر مفعول مطلق کے طور پر آ رہا ہے اور اُبھارنے والیاں یا پھیلانے والیاں جیسے کہ اُبھارا جاتا ہے جیسے کہ پھیلائا جاتا ہے فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا پھر فرق کرنے والیاں اور یہاں پر فرق کے دونوں معنی کیجئے جُدھا جُدھا کر دینا اور پھار دینا یہ در حقیقت ایک ہی مفہوم ہے لیکن ایک ہے مانوی اور ایک ہے حصی یا مادوی کسی شے کو پھار دینا فرق کر دینا اور فرق کسی حق و باطل میں فرق کر دینا اب وہ کوئی شے نظر آنے والی نہیں ہوتی وہ مانوی ایک شے ہے تو حصی طور پر جُدھا جُدھا کر دینا ٹھکڑے ٹھکڑے کر دینا پھار دینا یا مانوی طور پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہم کہتے ہیں جُدھا کر دینا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا پھر فرق کرنے والیاں جیسے کہ فرق کیا جاتا ہے خوب خوب فرق کرنا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا مُلْقِيَاتِ مُلْقِي یہ اِلْقَا سے اس میں فائل بنے گا اَلْقَا يُلْقِي اِلْقَان اِلْقَا کے معنی ڈالنا کسی کے دل میں باٹ ڈال دینا وہ بھی اِلْقَا ہے ویسے یہ کہ مختلف اس کے انداز میں کسی کو کوئی شے اتار دینا بلندی سے نیچے کی طرف اتارنا یہ بھی اِلْقَا آئے گا تو مُلْقِيَاتِ پھر وہ کہ جو اتارنے والیاں ہیں یا ڈالنے والیاں ہیں یہاں پر جو ذکرن کا لفظ آیا ہے یہ اب مفہول مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مفہول بہی ہے پھر نازل کرنے والیاں ذکر کی ذکر کو ڈالنے والیاں ذکر کو ذکر نصیحت یاد دہانی اور آپ کو معلوم ہے وحی کے لئے قرآن کے لئے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ تَقَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ لفظ جو ہے وحی کے لئے قرآن کے لئے بار بار استعمال ہوتا ہے تو پھر لانے والیاں یا ڈالنے والیاں ذکر اور نصیحت وحی اور یہ قرآن جو اس میں شمار ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جڑ کر اگلی آیت آ رہی عُذُرًا اُو نُزُرًا اس ذکر کا جو نزول ہے یا اس ذکر کا جو علقاء ہے یہ دو مقصد کے لئے ہیں عُذُر اتمامِ حجت اللہ کی طرف سے کسی قوم کو حلاق کر دینے سے پہلے اللہ کی طرف سے اتمامِ حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کا سلسلہ نبی کے بیست رسول کا بھیجا جانا اتمامِ حجت اس کے ذریعے سے ہو جانا تاکہ اب عُذُر نہ رہے اور نظرًا خبردار کرنا یعنی جن میں کچھ بھی خیر کا مادہ ہے جو کچھ بھی اپنی بھلائی چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں راستے کی طرف لے آنا یہ دو مقصد ہیں جن کے تحت کے وحی نازل ہوتی رہی اور اللہ کی طرف سے جو ذکر ہے وہ اتارا جاتا رہا اب یہ تو ترجمہ ہو گیا ان آیات کا اب یہ میں ذرا نوٹ کر کے آج لیا ہوں کہ ان سے مراد کیا لیا گیا ہے جیسا کہ میں اٹھ کر چکا ہوں یہ مشکلات القرآن میں سے امام راضی نے تقسیم کیا ہے تمام آراء کو اور امام راضی کا میں اس اعتبار سے بہت قائم ہوں کہ وہ بڑی سائنٹیفک انداز میں ایک چیز کا تجزیہ بھی کر دیتے ہیں اور اگر بہت سی مختلف آراء کہیں پائی جاتی ہو تو انہیں پھر وہ سائنٹیفک انداز میں منطقی انداز میں مرتب کرنے تھے تو دو حصوں میں تقسیم انہوں نے کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو ان پانچ چھے آیات سے بلکہ پانچ کہنا چاہیے اس لیے کہ عضلن اور نزلن جو ہے وہ تو در حقیقت ذکرن کی کا بدل ہے یا ذکرن کی صفت ہے یا ذکرن کا مفہول لہو ہے اصل میں تو پانچ ہی آیتیں بنتی ہیں یہ پانچ آئے ہیں ایک اصولی بات اور رہ گئی جو مجھے بیان کر دینی چاہیے تھی کہ ان آیات کے درمیان جو حرف عطف آ رہا ہے وہ واو بھی ہے اور فا بھی ہے ان کے استعمال کا جو فرق ہے اسے نوٹ کر لینا چاہیے فا جہاں بھی آئے گا اگر دو آیتوں کو جوڑنے والا حرف جو ہے فا ہے تو فا کے نتیجے میں لازمان وہی شئے ہوگی مراد دوسری آیت میں بھی اس کی کوئی نئی حیت نئی شکل نئی صورت نئی شان نئی صفت یہ تو ہو سکتا ہے کیفیت مختلف ہو لیکن شئے وہی ہوگی فا واو میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی شئے ہو اور اس کی کوئی اور کیفیت بھی آنکی جا رہی ہو اور واو میں اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ شئے ہی جدہ ہو مدلول ہی مختلف ہو لیکن فا میں لازمان وہ شئے ایک ہی ہوگی اسی کی کیفیتیں جو ہے وہ بدلی ہوئی ہوگی یا اسی کی مختلف جو ہے وہ صورتیں سامنے آئیں گی تو اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک جگہ پر تو واو ہے وَلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا یہ تو گویا کہ فا سے دونوں کو بریکن کر دیا گیا اس کے بعد واو ہے وَلْمَعَشِرَاتِ نَشْنًا فَلْفَارِقَاتِ فَرْطًا فَلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُزْرًا اَوْ نُزْرًا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ الْعَوَاقِهِ اس اعتبار سے جو آرہ آ رہی ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے پہلے تو پانچ اقوال ہیں جس میں مفسرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ پانچوں چیزیں ایک ہی ہیں مثلا یہ ہے کہ حضرت مقاتل اور حضرت مصروق کی روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہما وہ یہ ہے کہ سب سے مراد فرشتے ہیں جیسے سورہ صاحب فات وَلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا قسم ہے ان فرشتوں کی جن کو اللہ تعالی بھیجتا ہے نازل فرماتا ہے وہ ابھی تو ظاہر بات ہے کہ رسول ہیں اللہ کے جیسے کہ سورہ حج کے اندر وہ آیت ہم پڑھ سکی ہیں اللہ تعالی اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس وہ بھیجے جانے والی ہستیاں بڑی باعزت ہستیاں جن کو اللہ تعالی بھیجتا ہے بڑے خوشگوار انداز میں بھیجتا ہے پھر فلعاص فات عصفر پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تیز و تند آدھیاں جو ہے لے کر آتی ہے قوموں کے اوپر جیسے کہ آج کو ہلاک کیا گیا ہے وہ آنڈھی جو ہے انہی فرشتوں کے ذریعے کہ اللہ تعالی نے اس کو عذاب کی صورت دے کر بھیجا ہے تو اس طریقے سے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں وناشرات نشرا پھر وہی ہے کہ جو اللہ تعالی کے پیغام کو پھیلاتی ہے پھیلانے والی ہستیاں ہیں مبارک ہستیاں نورانی ہستیاں فرشتے کہ جو اللہ کی وحی کو اس کے پیغام ہدایت کو نشر کرتی ہیں پھر وہ فرق کر دیتی ہیں وہ ہستیاں میں یہاں پر اس لئے کیونکہ موننس کا سیغہ استعمال ہو رہا ہے لہذا یہ لفظ بار بار لا رہا ہے حالانکہ بہرال فرشتے ان کے لئے ہماری زبان میں یہ تانیس کا سیغہ جو ہے یہ ذرا مناسب معلوم نہیں ہوتا عربی قوائد کا معاملہ دوسرا ہے اس لئے بار بار وہ مبارک ہستیاں وہ رولاری ہستیاں کہ وہ پھر فرق کر دیتی ہے جیسے کہ فرق کرنے کا حق ہے حق و باطل نمائع ہو جاتا ہے کوئی اشتباہ نہیں رہتا اس نشر کے ذریعے سے جو احکام خداوندی اور وحی خداوندی کا نشر ان کے ذریعے ہوتا ہے تو پھر حق و باطل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جاتا ہے فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا اور پھر وہ القاہ کرنے والیاں ہیں وہ ہستیاں قلوب کے اندر یہ نوٹ کر دیجئے کہ القاہ جو ہے الہام اور القاہ یہ صرف انبیاء کے لئے مخصوص نہیں ہے وہ وحی نبوت تو یقینت انبیاء ہی کے لئے لیکن القاہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے نیک بندے کے دل میں القاہ فرما دیتا ہے کسی بات کا الہام ہے الہام اور القاہ یہ سلسلے غیر انبیاء کے ساتھ بھی کسی کے دل میں کوئی نیکی کا جذبہ کسی وقت ابھر آتا ہے اب آپ سمجھتے ہیں یہ از خود ابراہ ہے لیکن یہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کسی فرشتے کے دریئے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک نیکی کے جذبے کو ابھارا ہے تو اس اعتبار سے یہ پانچوں قسمیں جو ہے ان کا مضلول ایک لیا گیا بعض حضرات نے ان سب سے مراد لیا فرشتے اور چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ واو کے اندر بھی یہ احتمال ہے کہ ایک ہی شئے ہو تو ایک جگہ پر اگر واو آ گیا ہے تو اس سے انہوں نے کوئی فرق جو ہے معنی اور مفہوم میں نہیں لیا بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پانچوں چیزوں سے مراد ہے فرشتے حضرت مجاہد اور حضرت قطادہ رحمہ اللہ کی رائے ہیں اور یہی مولانا اشلاحی صاحب نے اختیار کی ہے بڑے جزن کے ساتھ اگرچہ وہ ان کا ایک اپنا خاص ذوق ہے اس کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی کوئی مادنی تعبیر ہو سکتی ہو وہ اس کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں بہرحال لیکن یہ رائے صرف ان کی تنہا نہیں ہے حضرت مجاہد اور قطادہ کی رائے بھی ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں پہلے یہ ہوائیں جو ہیں بڑی خوشکوار انداز میں چلتی ہیں پھر یہ فلعاصفات عصفن پھر یہ جھکڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تباہی لاتی ہیں بربادی لاتی ہیں پھر یہی ہوائیں ہیں جو بادنوں کو اُبھاتی ہیں اُٹھاتی ہیں پھیلاتی ہیں پھر یہ فرق کر دیتی ہیں کہیں پر کہیں خوشک سالی ہے جہاں بارش نہیں ہوئی اور کہیں پر جلتھل ہو گیا ہے اور وہاں پر برکتیں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں فلملقیات ذکن اور یہی چیز جو ہے پھر لوگوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بن جاتی ہے یہی فرق و تفاوت جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو جو غفلت میں تھے انہیں جگانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے تو یہ بھی ایک تعبیر ہے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہیں قرآن کی آیات قرآن مجید کی آیات ان میں وہ بھی ہیں کہ جو بڑی خوشگوار ہوا کی طرح چلنے والی ہیں آپ کے روح پر گویا کہ ایک بہت خوشگوار اثر اور اس کے اندر نیکی کی ایک اور خیر کے جذبات کو بھارنے والی پھر ان میں وہ آیات بھی ہے فلعہ صفاتِ اسفر جن میں زجر ہے ملامت ہے ڈانٹ ہے ڈپٹ ہے اللہ کی شانِ جلالی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اس انداز میں ان تمام کا مدلول جو ہے وہ آیاتِ قرآنیہ بھی لیا گیا ہے اسی سے انبیاء کرام بھی مراد لیے گئے ہیں ان کے نفوس اور اس میں آخری بات جو ہے پانچ ماہ قور یہ میں بیان کر رہا ہوں یہ امام رازی کا چونکہ ان کا اپنا ایک ذوق جو ہے وہ ذرا متصوفانہ ذوق بھی ہے انہوں نے اب اس سے چونکہ یہ الفاظ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ الفاظ بالکل مجرد ہیں کہ یہ صفات ہیں ان صفات کا موصوف تلاش کرنا یہ بات کا اپنا ذہن ہے آپ کی اپنی سوچ ہے آپ اپنے فکر کو محمیز دیجئے تو جیدر بھی وہ چلا جائے الفاظ جو ہے وہ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا انتبات بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے تو امام رازی نے ایک جو باتنی کیفیت ہوتی ہے صوفیانہ ایک تجربہ اور اس کے مختلف مراحل جو ہے وہ مراد لیے ہیں ایک رائے انہوں نے ظاہر کی ہے یہ نہیں کہ وہ قطعیت کے ساتھ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جسم جو ہے اور قطعی اور حتمی رائے دینا تو ممکن بھی نہیں لیکن یہ کہ بڑا لطیف انداز ہے ان کا وہ یہ ہے کہ مرسلات سے مراد وہ لیتے ہیں ورد مرسلات عرفن انسان اگر کبھی غفلت کے اندر پڑا ہوا تھا تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اچانک اس کے اندر خود اس کے اپنے اندر سے کوئی نیکی کی تھنڈی تھنڈی ہوایں اُبرتی ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا فرشتو ہی کی طرف سے انسان کے اندر کوئی نیک جذبہ کسی بھی وقت اچانک جو ہے بڑی خوشگوار انداز میں وہ جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے پھر وہ ایک آنگی کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ پورے وجود کے اندر سرائت کر جاتا ہے اس میں سے ماں سوا کی محبت کو نکال پھیکتا ہے وَنَّا شِرَاتِ نَشْرَنْ اور خیر کے جذبات کو اور مہلانات کو اُمھار کر لاتا ہے پوری قوت کے ساتھ اور خیر جو ہے پورے وجود میں سرائت کر جاتا ہے فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَنْ اور پھر اب یہ ایک کیفیت ہے یعنی صوفیانہ تجربے کا ایک خاص یعنی سمجھ یہ کہ مرحلہ ہے ایک مقام ہے اور وہ یہ ہے کہ پھر فرق ہو جاتا ہے اس میں کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا نظر آتا ہے اور اللہ کی سوا ہر شے باطل اور معدول کا درجہ میں نظر آنے لگتی یہ فرق کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ صرف ایک سراب ہے اور دھوکہ ہے اور فریب ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کی کچھ نہیں یہی تو فرق کرنا ہے حقیقت میں اور سراب میں یہ فرق ہو جائے اور اس کے بات ہے فَلْمُ الْقِيَاتِ ذِكْرَ اور پھر یہ کہ قلب و لسان انسان کے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر رقب و لسان اور حمتن یادِ الٰہی کی ایک کیفیت جو ہے انسان کے وجود میں یہ پیدا ہو جائے اب یہ گویا کہ ایک مثال سمجھ دیجئے اسے کہ یہ الفاظ اتنے یعنی محتمل ہیں مختلف معانی کے کہ اس میں جن حضرات نے ان پانچوں قسموں کا ایک مضلول قرار دیا ان میں سے ایک رائع یہ کہ اسے مراد فرشتے ہیں اور پانچوں آیات فرشتوں ہی کی مختلف قیفیات یا ان کے مختلف فرائض جو واضح کر رہی ہیں دوسری رائع یہ کہ یہ ہوائیں ہیں ہواوں کی مختلف قیفیات اور ہوائیں جو ہیں جو بھی دنیا کے اندر ان سے اس طبی جو نظام زندگی چل رہا ہے اس میں جو تغیرات آتے ہیں تیسری یہ کہ اس سے مراد قرآن مجید کی آیا چوتھے یہ کہ اس سے مراد نفوسِ انبیاء ہیں اور پانچ ماہ اور آخری جیسا کہ میں نے ارس کیا ایک صوفیانہ تعبیر ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک سالک کی اندرونی قیفیات کے مدارج ہے کہ جب انسان کے اندر خیر کی طرف بھلائی کی طرف اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے تو کس طرح تدریجن جو ہے اس کا اتقا ہوتا ہے اب دوسری طرف آئیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ مختلف آیات مختلف مدلولات کی حامل ہیں مختلف معنی ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ پہلی تین جو ہیں وہ ہوائیں ہیں وَلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَلْنَا شَرَاتِ عَصْفًا اور پچھلے دو فرشتے ہیں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو آیا ملقیاتِ ذکرن تو یہ کافی نمائی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہی ہیں جو ذکر کے لانے والے اور القا کرنے والے ایک رائے حضرت شیخ الہند وَلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا مجھے کوئی حوالہ ان کے ہاں نہیں ملا آئے کہ کوئی ثابت میں فَلْفَارِقَاتِ فَرْقًا اس سے مراد تو ہوایں ہیں لیکن فَلْمُلْقِيَاتِ ذکرن اس سے مراد وہ فرشتے لیتے ہیں ایک رائے جو مجھے اقرب معلوم ہوتی ہے الَسْحَوَابِ وَاللَّهُ عَلَمُ وہ یہ ہے کہ پہلی دو جو کہ فا کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہیں ان کو بریکٹ کیا جائے اور اس سے مراد ہیں ہوایں وَلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا یہاں پر گویا کہ فا کے ساتھ جڑ کر یہ بریکٹ ہو گئی وَلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا یہ ایک حصہ ہو گیا وہ ہوایں جو ابتدا میں بڑی خوشکوار انداز میں چلتی ہیں پھر وہ ایک جھکڑ تیز و تند آنڈی کی شکل اختیار کر لیتی ہے وَلْمَا شِرَاتِ نَشْنَا اب واو سے دوسری بریکٹ شروع ہوگی وَلْمَا شِرَاتِ نَشْنَا فَلْفَارِقَاتِ فَرْقَلْ فَلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا یہ گویا کہ جڑ جائیں گے اور اس سے مراد فرشتے ہیں وہ فرشتے ہیں کہ جو وحی کو نشر کرتے ہیں وحی کو پھیلاتے ہیں وحی کو لے کر آتے ہیں اور وحی ہی نہیں نیکی کے معلانات نیکی کے جذبات یہ بات ذرا شاید بہت سے ادرات کے لیے نہیں ہو اس لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی مزاج کے جو لوگ ہیں جو ذرا جدید فکر سے متاثر ہیں ان کے سامنے یہ بات زیادہ واضح نہیں ہے کہ فرشتوں کا نزول حیات دنیا بھی میں مسلسل ہوتا ہے اہلِ ایمان کو بشارت دینے کے لیے اہلِ ایمان کی حمد بندھانے کے لیے قرآنِ مجید میں بعد مواقع پر تو تعیون کے ساتھ ہے کہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے فرشتوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ اہلِ ایمان کے قدموں کو جمع دو تسبیت ان کے دل بھی ٹھکے رہے قدم بھی جمع رہے لیکن یہ جو نزولِ ملائکہ ہر وقت ہوتا ہے اس لیے کہ اصل میں یہ ذرا ہٹ کر میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ خیر و شر کی کشمکش جو ہے اس دنیا میں جو انسان اپنے باطن میں بھی محسوس کرتا ہے خارج میں تو ہے کچھ قوتیں ہیں جو خیر کی طرف بلانے والی ہیں کچھ قوتیں ہیں جو شر کی طرف بلانے والی ہیں باطن میں بھی ہے باطن میں ہمارا نفسِ امارا ہے جو شر کی طرف بلاتا ہے انہاں نفسِ امارا تم بھی سو یہ نفسِ امارا یہ ایڈ یا لیبیڈو جو ہے ہمارا یہ تو برائی کی طرف بلاتا ہے اسے تو اپنی تسکین چاہیے سنشول گریٹیفیکیشن بھوک لگی ہے اسے تسکین چاہیے کہ مجھے میرے پیچ کو مھرو چاہے وہ حرام سے ہو چاہے حلال سے ہو اس سے مجھے غلص نہیں اگر جنسی جذبہ جو ہے وہ مشتعل ہو گیا ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے صحیح راستے سے وہ غلط سے وہ جائز سے وہ ناجائز سے اس سے کوئی غلص نہیں تو یہ جو ایڈ یا لیبیڈو جی سے کہتا ہے فرائی جس کو ہمارے قرآنی اسطلاح میں کہا جائے گا نفسِ امارا انہا نفسِ امارا تم بسو لیکن یہ کہ جہاں ہمارے اپنے وجود کے اندر یہ ایک دعائیہِ شر موجود ہے وہاں وہ دعائیہ خیر بھی ہے وہ روحِ ملکوتی جو ہمارے اندر ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ بِلْرُوحِي جس کو کہ ویسٹرن فیلسفرز نے بھی کہا ہے کہ دیوائنز پارک ایک شولہِ ملکوتی انسان کے اندر ہے ماننا پڑتا ہے اس لیے کہ کوئی کتہ اگر وہ کوئی ہڈی یا کوئی اور چیز اس کے پاس ہے کھانے کی کسی دوسرے کتے کو کبھی وہ ویلکم نہیں کہے گا لیکن انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے انسان کو بھوک لگی وہ یہ اگر ایک روٹی ہے تو وہ ایسے بھی ہوں گے جو وہ ایک روٹی ہی کو اپنے پاس ہی رکھ کر بیٹھ جائیں گے کسی کو شیئر نہیں کریں گے کسی کے ساتھ لیکن انسانوں میں وہ بھی ہوتے ہیں جو ایک روٹی میں بھی کسی کو حصے دار بنانے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اس کو آپ خالص نفسانیت کی بنا پر اس کی کوئی ایکسپلنیشن ممکن نہیں خیر اور شر کے دائیات دونوں موجود ہیں وہ روح ربانی ہمیں بلندی کی طرف اُبھارنا چاہتی ہے یہ نفس امارہ ہمیں پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے یہ نفس جو ہے یہ برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے تو وہ ملکوتی روح جو ہے ہماری وہ ڈیوائن سپار روح جس کو ان کہا گیا ہے کہ یا سلونا کانی روح کل روح من عبر ربی وہ ہمیں خیر کی طرف دعوت دینے اچھا خارج میں دائی خیر بھی ہیں دائی شر بھی ہیں انبیاء ہیں اولیاء اللہ ہیں مبلغین ہیں مربی ہیں مذکی ہیں یہ کون ہیں یہ خیر کی طرف بلانے والے ہیں دوسری طرف یہ فساق و فجار ہیں یہ ساری قوتیں موجود ہیں فہاشی کی طرف دعوت دینے والے یہ سب دائیان شر موجود ہیں اسی طریقے سے خارج میں غیر مرئی قوتیں بھی ہیں ہمیں یہ تو نظر آ جاتا کہ فلان شخص جو ہے برائی کی طرف بلا رہا ہے یا بلائی کی ترغیب دے رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ جنات جو ہیں شیعاتین ہیں جن وہ بھی تو ہمارے درپے ہیں ہمیں بدی کی طرف دھکیلنے والے بدی کی طرف بلانے والے اور یہ جب تک بیلنس نہیں ہوگا جب تک کہ یہ بات آپ کے سامنے نہ آ جائے کہ فرشتے بھی یہ غیر مرئی وجود ہیں وہ ہمیں نیکی کی ترغیب دیتے ہیں بھلائی کی طرف بلاتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں اچھے میلانات کا القا کرتے ہیں اگر کوئی خیر ہم سے وجود میں آتا ہے تو ہمیں تھبکی لیتے ہیں یہ انداز جو ہے یہ بھی فرشتوں کا تو گویا کہ یہ چھے قوتیں میں نے گنوائی ہیں دو ہمارے اندر ہیں دعی الالخیر دعی الالشر الالشر نفس امارہ دعی الالخیر روحِ ملکوتی جو ہمارے اندر ہیں روحِ ربانی کہنا چاہئے خارج میں مرائی مرائی فرشتے غیر مرائی فرشتے ہیں نیکی کی طرف بلانے والے اور ترغیب دینے والے اور ادھر جنات ہیں شیعاتین جن تمام جن نہیں جنوں میں اچھے بھی ہیں لیکن شیعاتین جن وہ غیر مرائی ہیں ہمیں نظر نہیں آتے وہ بدی کی طرف بلاتے ہیں اور ظاہر اور مرائی جو ہے ان میں انسان ہیں انسان دعی خیر اللہ کے رسول اللہ کے نبی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جیسے کہ فرمایا قُل حاضحِ سبیلی جو میرا اتباع کرتے وہ بھی بلاتے ہیں اللہ کے راستے کی طرف اور بلاتے ہیں اسی طریقے سے وہ شر کی طرف بلانے والے غلط نظریے غلط افکار پھیلانے والے انسان کے نفسانی اور صفری جذبات کو بھڑکانے والا لیٹریچر پیدا کر رہے ہیں جو انسان کے اندر جو صفری میل آدات ان کو بھڑکائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل ایک بیلنس ہے معاملہ کہ خارج میں بھی اور باطل میں بھی بہرحال پہلی دو جو ہے ہوائیں ہیں وَلْمُرْسَلَاتِ عُرْفَلْ فَلْعَاصِفَاتِ عَسْفَا اور دوسری تین وَلْنَاشِرَاتِ نَشْرَ یہ القاہ ہوتا رہتا ہے فرشتوں کی طرف سے ملقیاتِ ذکرہ اور یہ کہ وہ فرق کرتے رہتے ہیں حق و باطل کی تمیز ہوتی رہتی ہے خود انسان پر منکشف ہوتا رہتا ہے انسان کا دل اسے بتاتا ہے تو یہ تینوں جو قسمیں ہیں ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے فرشتے جو خیر کے ملانات و جذبات کو ابھارتے بھی ہیں پھیلاتے بھی ہیں حق و باطل کے مابین انتیاز کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں اور جیسے کہ وحی آتی ہے تو صحیح اور غلط کا انتیاز ہو جاتا ہے فَلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَ اس میں تو ظاہر بات ہے کہ اکثر کی رائے یہی ہے کہ یہ اس سے مراد فرشتے ہیں بہرحال ان قسموں کے بعد فرمایا اِنَّمَا تُعَدُونَ لَوَاقِحْ یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس پر یہ سارا احتمام اللہ نے یوں ہی نہیں کیا اب اس پر مختلف پہلوں سے مقسم بہی اور مقسم علی کا جو ایک تعلق ہے وہ قائم ہو جائے گا اللہ نے اگر یہ مادلی احتمام تمہارے لئے کیا ہے اور یہ سارا جو عالم جو ہے اس کی بساط بچھائی ہے تو آخر تمہارے اوپر یہ سارے احسانات یہ صرف اس لئے تو نہیں ہے کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو اور اس کے بعد بس ختم ہو جاؤ کسی نے خیر کمایا تو اور شرک کمایا تو کوئی نتیجہ کہیں نہیں نکلے گا یہ پورا نظام بڑا مربوط نظام ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ خان نعمت جس نے بچھایا ہے وہ پھر تم سے کچھ جواب نہیں بھی اس کے سامنے ہوگی اور سوال بھی ہوگا اور اس کی جزا و سزا بھی ہوگی جس نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا ہے ان کو نوازہ جائے گا ان کو لازماً عقل کا منطق کا تقادہ ہے کہ انہیں جزا دی جائے انہیں بدلہ دیا جائے ان کا عزاد اور اکرام ہو اور جنہوں نے ناشکری کی ہوگی عقل اور منطق کا تقادہ یہ ہے کہ ان کو صدا دی جائے یہ تمام چیز ہے اسی طرح اگر ہم نے فرشتے بھیجے اگر ہم نے وحی نادل کی اگر ہم نے اپنی کتابیں اتاری آخر کس لئے جو فرق دنیا میں ہو گیا کہ ایک طرف اہل حق تھے جنہوں نے کہ اس سے فائدہ اٹھایا ایک طرف وہ اہل زیگ تھے اہل باطل تھے کہ جنہوں نے اسے رد کر دیا دنیا کے اندر بھی تم نے دیکھا کہ قوم حلاق کر دی گئی فرق نمائع ہو گیا حضرت نور اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے اور باقیہ پوری قوم غرق کر دی گئی اسی طریقے سے حضرت رود اور ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے باقی پوری قوم عاد جو ہے وہ ختم کر دی گئی تو یہ فرفار قات فرق یہ جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تاکہ تم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ادھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے بلکہ یہاں ایک نظام عدل اور نظام مجازات قانون مجازات ہے جو قائم ہے جب دنیا میں اس کا یہ مذہب دیکھ رہے ہو تو یقیناً اس کا جو آخری فیصلہ ہونے والا ہے اس کی جو خبر دی جا رہی ہے وہ بھی جھوٹی نہیں ہے جس چیز کی کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے اور دین یعنی جزا و صدا وہ واقع ہو کر رہی ہے یہاں پر جیسا کہ میں نے ارس کیا ان دونوں آیتوں کے مفہوم کو جمع کر دیا گیا اب آگے چلیے اب یہ وہ قیامت کی جو کیفیات ہیں جبکہ وہ جو زلزلہ آئے گا جسے کہ کہیں واقعہ کہا جاتا ہے کہیں ہم نے اس کو پڑھا ہے تو سورہ قیامہ کے اندر اس کی کچھ اور شکلیں جو ہے کچھ اور کیفیات جو ہے اس کی بیان کر دی گئی یہاں پر جو ہے تین آیتوں میں اسی وقوع قیامت کا وہ جو ہولناک نقشہ ہے اس وقت جو بھی یہ مادنی نظام ہے اس کائنات کا میں نے کہتو دیا لفظ کائنات لیکن میں اس میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں اور اس پر کیونکہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ایک کتاب چھپی ہے The Mechanics of the Doom's Day ایک پاکستانی ہی فیزکس کے کافی بڑے ماہر ہیں انہوں نے کتاب لکھی اور اس سے یہ ہے کہ قیامت کا ایک نقشہ انہوں نے یہ کھینچا ہے جو میرے دل کو لگا ہے کہ یہ قیامت جو ہے ایک تو ہے پوری کائنات کی قیامت پورے کائنات کی مسیحات کا لپیٹا جانا ایک ہے مختلف گیلکسیز جو ہے ان کی قیامت واقع ہو جانا اور وہ قیامت تو واقع ہوتی آ رہی ہے چلا آ رہا ہے سلسلہ اس لیے کہ سائنس نے آج یہ بتایا ہے پوری پوری گیلکسیز گم ہو جاتی ہیں وہ بلیک سپورٹس رہ گئے ہیں بلیک ہولز رہ گئے ہیں صرف کے جو نظر آتے ہیں اور اس کے اندر پوری پوری گیلکسیز گم ہو چکی ہیں تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس قیامت کا قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے وہ پوری کائنات کی تباہی کا معاملہ ہے این ممکن ہے کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے اس قائنات کا یہ حصہ جس میں یہ زمین واقع ہوئی ہے اور جس میں یہ نوع انسانی کا معاملہ ہے اور یہاں جو رسول بھیلے گئے ہیں ان کا حساب کتاب ان کی جزا اور صدا اس کے لیے کسی ایک اس حصے کے اندر یہ عظیم قسم کا ایک حادثہ رنما ہو اور تباہی ہو اور سورج اور چاند جیسے کہ کہا گیا جمع الشمس والقبر سورج اور چاند جمع ہو جائیں اب سورج اور چاند سے کسی زمانے میں تو انسان یہ سمجھتا ہوگا گویا کہ پوری کائنات ہی کا ذکر ہو گیا آج ہمیں معلوم ہے کہ کروڑ ہاں کروڑ جو ہے وہ سورج موجود ہے اس کائنات کے اندر گیلیکسیز جو ہے اس کا تصور کیجئے اور پھر ان کے اندر کتنے سٹارز ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے گر جو ہے وہ کتنے سیارے گھوم رہے ہیں اس اعتبار سے جیسے کہ بعض جگہ پر آیا بھی ہے یہ ایک نقشہ جو ہے ایک بسات ایک دفعہ لپیٹی جائے گی پھر اس کو کھور میں دیا جانا ہے پھر آخرت کا عالم آنا بھی ہے تو یہ پوری کائنات کی تباہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک حصہ کائنات کے اندر ایک کیسیت دوسری کیسیت میں تبدیل کر دی جائے گی یہ ہے در حقیقت کی جو نقشہ آپ سامنے آ رہا ہے بارال وہ جو ایک ہے زلزلہ کہیں انہ زلزلہ تساعت شیعی عظیم وہ قیامت کا اور شعیت کا زلزلہ جو ہے وہ بڑی شیع ہے وہ جو حلچل مچے گی اس کے لئے مختلف تعبیرات ہیں یہاں تین آیات آئیں جبکہ ستارے مٹا دیے جائیں گے بے نور کر دیے جائیں گے یہ بات سورہ قیامہ میں چاند کے بارے میں بھی آئے وَخَسَفَ الْقَمْرَ اور خَسُف کے دونوں معنی میں نے وہاں بیان کیے تھے بے نور ہو جانا اور یہ کہ اس کا دھس جانا سورت کے اندر مَجُمِعَ الشَّمْثُ وَالْقَمْرَ بہرحال یہ بقیہ مقامات پر بھی آیا ہے وَعِذَنْ نُجُومٌ قَدْرَت جبکہ یہ کوئی پھیکے سے پڑ جائیں گے بے نور ہو جائیں گے کوئی ایسی کیفیت ہوگی اس وقت زلزلت اس سعاد کے وقت یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ بالکل رہیں گے نہیں بلکہ یہ ہے کہ ان کی جو کیفیت ہے اس میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ یہ چمک دمک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ کہ ان کے اندر ایک جیسے کہ مٹا دیا جاتا ہے کوئی آثار ہو اور ان کے نشان مٹا دیا جائیں ان کا مدھم پڑ جانا دھیمہ پڑ جانا یہ چراغ جو ہے جس طرح ٹمٹم آ رہے ہیں بہت دھیمے ہو جائیں گے فَعِذَنْ مُجُومُ وَطُمِسَتْ وَعِذَاَ السَّمَاءُ وَفُورِجَتْ اور جبکہ آسمان جو ہے اس میں درارے پڑ جائیں گی اس میں رخنے پڑ جائیں گی فرج کہتے ہیں کسی شیئے کے اندر کوئی درار ہو اس لیے جب کسی فصیل کے اندر درار پڑتی ہے تو وہ بھی فرج ہے یہ درار جو ہے کوئی رخنا پڑ جانا تو یہ عزت سماع و فُورِجَتْ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون تو بہت کثرت سے آیا ہے اب سماع سے مراد کیا ہے آج تک ابھی ہم پور تیقل کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سماع وات اور سماع اس سے اصل مراد کیا ہے آیا یہ کہ ایک سولر سسٹم جو ہے اس کی جو بھی حد ہے اس کو اس کا پہلا آسمان مانا جائے یا یہ کہ ایک گیلکسی جو ہے اس کی جو حد ہے اس کو آسمان مانا جائے یہ تو ابھی بار بار میں عرص کر چکا ہوں جسی مرتبہ بھی اس مقام سے گزرا ہوں قرآن مجید میں جہاں سماع کا ذکر آیا ہے میں عرص کیا ہے کہ ابھی اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہے ابھی تو ہمیں اس کو آئندہ پر چھوڑنا ہی پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے علمے ہے کہ سماع وات کی اصل حقیقت کیا ہے لیکن یہ مضمون کسرت سے آتا ہے اس میں درادیں پڑیں گی یہ پھٹ جائے گا اس کی کیفیت ایسے ہو جائے گی اس سماع و کوشتت جیسے کہ کسی جانور کے اوپر سے کھال اتار لی جائے اور صرف جو اس کا گوشت ہے وہ سامنے آ جائے یہ مضمون جو ہے یہ تو جب وہ حقیقت آئے گی تب ہی پتا چلے گا اور معلوم ہوگا کہ واقعیت ان قرآن مجید نے اس کے لیے جو مختلف ڈسکرپشنز جو ہیں جو دی ہیں وہ بالکل صحی صحی تھی لیکن کس وقت محادت موجودہ اس کے مفہوم کی صحیح تعین اور وہ پورے تیقن کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے ازا سماع شکت آتا ہے ایک سورہ مبارک کا جو آخری پارے میں شروع ہوگی جبکہ آسمان پھٹ جائے شک ہو جائے گا کہیں آتا ازا سماع الفترت جبکہ آسمان ان فتار کے معنی بھی پھٹ جانا ہے فتر کے معنی کسی شہ کا سلسلہ ملکتے ہو جانا ہے اسی طرح فرمایا سورہ رحمان میں فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ وَرْدَةً قَدْ دِحَانِ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ایسے ہو جائے گا جیسے کہ اب اس کے بھی مختلف مفہوم لیے گئے ہیں وہ میں سورہ رحمان میں بیان کر چکا ہوں تیل کی تل چھٹ کے معنی کو خاص رنگ اس کا اور وہ کہیں جو کہا گیا کوشتت جیسے کہ کسی جانور کی خال اتار لی جاتی ہے تو اب اس کا جو گوشت ہے وہ نظر آتا ہے سرخ وہ مفہوم یا جیسے کہ فرمایا گیا ہے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَا يَوْمَئِذِنْ وَاحِيَا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ جَائِهَا یہ سورہ حق کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ مضمون بقصرت آیا ہے قرآن میں فَإِذَنْ مُجُومَ تُمِسَتْ وَعِذَ السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَعِذَ الْجِبَالُ وَلْنُسِفَتْ اب نصف کا مفہوم ہے کسی شے کو ذرہ ذرہ کرنا اور پھر یہ کہ جب ذرات کی شکل میں ہوگا تو وہ منتشر بھی ہو جائے گا وہ پھیل جائے گا غبار کی معنی کر جائے گا چنانچہ سورہ تاہہ میں یہ مضمون آیا ہے یہ پوچھتے ان پہاڑوں کے بارے میں یہ تو بڑے جمع ہوئے ہیں بڑے ٹکے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں بہت سخت ہیں جامد ہیں تھوست ہیں ان کا کیا ہوگا تو فرمایا کہہ دیجئے اے نبی کہ تیرا رب ان کو لیزہ لیزہ کر کے اور اڑا دے گا حبام منصورہ وہ حبام منصورہ بن جائیں گے کہیں اس کے لیے کوئی اور مختلف جیسا کہ آپ کو معلوم سورہ قارعہ میں آئیں گی الفاظ وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْإِحْنِ مَنْفُوش دھنکی ہوئی روئی یا دھنکی ہوئی اون کے معنی گالوں کے معنی یہ جیسے کہ ہی اتمرو بررص صحاب آیا ایک جگہ پر کہ تم ان کو دیکھ رہے ہیں بڑے جمع ہوئے ہیں ٹھوس ہیں وہی اتمرو بررص صحاب اس وقت تو یہ تمہارے پہاڑ یہ ایسے ہوں گے اور آج اس کی حقیقت ہم پر واضح ہے پہلے تو آج میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ بادل کیسے چلتے ہیں اور بادلوں کی حقیقت کیا ہے لیکن آج جب آپ جہاز میں بیٹھ کر بادلوں کو چیرتے ہوئے اوپر جاتے ہیں یا چیرتے ہوئے نیچے اترتے ہیں تب صاحب نظر آتا کہ بادل کیا ہے معلوم ہے کہ ایک طرح کا غبارسہ ہے اس کی کوئی ٹھوس حقیقت نہیں تو تم اسے دیکھ رہے ہو کہ یہ جامد ہے وہ تو اس طرح سے چل رہے ہوں گے اس طرح سے وہ منتشر ہو چکے ہوں گے اس کے اجداء اور وہ اس طرح چل رہے ہوں گے اس کے بادل چلتے ہیں اور سورہ نبا میں آ جائے گا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَقَانَتْ سَرَابَا یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے ریت کے معنی سراب کہتے ہیں وہ چٹیل میدان جس میں ریت پڑا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس کے اندر جو اکس آتا ہے چیزوں کا اور آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ کوئی پانی ہے یہاں پر سورة المضمبل میں الفاظ آ چکے ہیں وَقَانَتِ الْجِبَالُ قَسِيمًا مَحِيلًا تو یہ مختلف تعبیرات ہیں اور یہاں پر ان تین آیات میں ایک بات مورٹ کرنے کی ہے کہ یہ سورتیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ سورة قعب سے سمجھئے کہ سلسلہ شروع ہوا ہے جس کو آخری منزل کہا جاتا ہے اور ہمارے یہ مکی اور مدنی صورتوں گروپ کے اعتبار سے اس میں دو گروپ آ جاتے ہیں ان میں یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے بڑے مشکل مقامات آسان نہیں ہے ہم تراجم کی مدد سے اور مختلف جو لوگوں نے تحقیقیں کی ہیں ان کے حوالے سے باران ایک رائے قائم کر لیتے ہیں لیکن ان الفاظ کی پوری کنہ تک پہنچنا ان کی اصل حقیقت کو اس کے لیے تو لغت کا بہت گہرہ علم جو ہے بہت ضروری ہے بہت مطالع اس کے لیے لازم ہے لیکن یہ کہ اس سے جو چیز ہم اخذ کر رہے ہیں کہ یہ وہ زلزلہ تو ساہا ہے وہ قیامت کے وقت جو حلطل پیدا ہوگی کتنے بڑے حصے میں ہوگی اس کائنات کی وہ ہم نہیں جانتے ہیں کبھی یہ تصور تھا اور یہ ہو سکتا ہے واللہ عالم اب بھی میں اس کی نفیع مطلق نہیں کر سکتا کہ شاید یہ پوری کائنات کے اندر زلزلہ ہو لیکن یہ تصور بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایک گیلکسی کے اندر ایک گیلکسی کی قیامت آ رہی ہے اس لیے کہ سور اطلاق میں جیسے کہ آیا ہے کہ جیسے آسمان ہیں ویسے ہی اتنی ہی زمینیں بھی ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی زمینیں موجود ہوں اور ہماری علاوہ بھی کہیں کائنات کے اندر اس طرح کا جو نظام ہے زندگی کا اور حیوانات کا وہ موجود واللہ عالم ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اس سولر سسٹم کے اندر سارا زلزل آئے جیسا کہ ہماری جو ایسٹرانومی ہے وہ بتاتی ہے سورج میں تو اب بھی توفان ہوتے رہے تھے بہت بڑے بڑے توفان آتے کسی وقت وہ توفان اتنا بڑا ہو کہ اس پورے کے پورے سولر سسٹم کو جس کا پورا دار و مدار ہی سورج کی کشش اور سورج کے گرد جو یہ سیارے گھوم رہے اس کے اوپر دار و مدار ہیں اسی کے اندر وہ حل چل اور وہ تصادم اور ایک دوسرے کے ساتھ کروں کا ٹکرانہ اور اس کے نتیجے کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جائیں تو یہ بھی ممکن ہے پوری کائنات کا مسئلہ لیکن زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہو رہا ہے اب ہمارا علم جہاں تک پہنچا ہے اس کے اعتبار سے کہ یہ کسی محدود خطے کے اندر یہ صورت ہوگی جس کے نتیجے میں زمین کا معاملہ جو ہے اور زمین پر بسنے والے اور زمین پر جو نوع انسانی رہی اس کے حساب کتاب کے لیے یہ بساتھ ایک دفعہ لپیٹ کر اور پھر دوبارہ ایک نئی صورت میں اس کو بشا دیا جائے گا جبکہ رسولوں کیا وقت معین ہو جائے گا یہ اکتت اصل میں وقت سے توقیت باب تفریل اور اس سے پھر یہ مجہول کا سیوہ اس سے یہ اکتت بن گیا ہے واؤ نے عدد کی شکل اختیار کی یہ تو ہوا ان کا وقت معین ہو جائے گا اس سے مراد کیا ہے کہ جیسا کہ یہ مضمون پھر مدنی صورتوں میں بار بار آیا ہے دنیا میں رسول اتمام حجت کرتے تھے اپنی قوموں پر اپنی دعوت سے تبلیغ سے اپنی ذاتی مثال سے شہادت عملی شہادت قولی شہادت انفرادی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجہ میں کر دی شہادت اجتماعی اجتماعی نظام قائم کر کے دکھا دیا یہ ہے اللہ کا دین یہ ہے اس کی عملی شکل تو یہ ہے وہ شہادت اور حجت کے جو رسول اس دنیا میں لوگوں پر انسانوں پر اپنی اپنی امتوں پر اپنی قوموں پر کرتے رہے اب اسی کا ایک ظہور ہوگا قیامت کے دن محاسبہ اخربی وہ جو عدالت اخربی ہے اللہ کی اب اس میں پیشی ہوگی ایک ایک قوم ایک ایک امت کا جب معاملہ ہوگا پیشی کے لیے تو پھر اس کا رسول پہلے کھڑا ہوگا اور وہ وہاں پر گواہی دے گا ٹیسٹیفائی کرے گا جسے آپ کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہو کر رسول گواہی دیں گے اے اللہ تیرا پیغام جو ہم تک پہنچا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا ہماری ذمہ داری پوری ہوگئی تھی پروردگار ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں کی یہ وہ مضمون ہے کہ جو ایک مکی صورت میں بھی بڑے پرجلان انداز میں آیا ہے فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ تو ہم لازمان پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف کے ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا اس لیے کہ یہ ذمہ داری جو ہے بہت بڑی نازلک ہے اللہ کا پیغام اللہ کی وہی ایک شخص تک آئی ظاہر بات ہے پوری قوم کے پاس تو فرشتہ نہیں آیا پوری قوم کے پاس تو وہ کتاب نازل نہیں ہوئی پوری قوم کو تو اللہ نے ایک ایک فرد تک تو وہ بات نہیں پہنچائی اب یہ پوری ذمہ داری جو ہے اس فرد کی ہے وہ رسول وہ بڑے کتھن یعنی ذمہ داری کا حامل ہو گیا ہے اس امانت کو پہنچائیں اور پہنچانے کا حق ادا کریں اگر وہ نہیں کرتا بالفرض تو گویا کہ لوگوں کی گمراہی کا وبال اس پر آ جائے تم نے پہنچایا کیوں نہیں تمہارے پاس امانت تھی ہماری تمہیں پہنچانا تھا نوع انسانی کو اگر وہ پہنچا دے اور پہنچا ہی نہ دے پہنچانے کا حق ادا کر دے تو وہ بری ہو گئے اب محاطبہ ہوگا اب تم بتا تم نے کیا کیا یہ ہے در حقیقت فَلَنَسْأَلَنَّا الَّذِينَ أُرْسِلَا إِلَيْهِمْ ہم لازمًا پوچھیں گے ان سے مرسلین اور ہم لازمًا پوچھیں گے مرسلین سے پوچھ بیجے ہوئوں سے رسولوں سے کہ تم نے وہ پیغام پہنچا دیا یا نہیں یہی ہے کہ جو مضمون بار بار آیا ہے فَقَیْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَعْلَا هَا أُولَاءِ شَهِيدًا سورہ نساء کی جو آیت ہے ویسے تو سورہ نحل میں بھی یہ مضمون آیا ہے بلکہ دو مرتبہ آیا ہے لیکن سب سے زیادہ نمائع ہو کر اور واضح ہو کر یہ مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں آیا ہے فَقَیْفَ کیا ہوگا اس دن کیا بیٹھے گی نرہ تصور کرو کیا حال ہوگا اس دن فَقَیْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ ہر امت میں سے ہم لاکر کھڑا کریں گے انہی میں سے ہوتے تھے رسول انہی کے بھائی بند انہی کا کتھن کن انہی میں سے مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِرَسُولٍ وَجَيْنَا بِكَ عَلَىٰهَا اُلَائِ جَهِيدًا اور اے محمد ہم آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے ان پر گواہ بنا کر اور علا کا لفظ آتا ہے ہر فجار عربی زبان میں کسی کی مخالفت کے لیے لام آتا ہے کسی کے حق میں کوئی شئے ہو الْقُرَانُ حُجَّتُ اللَّكَ اَوْ عَلْكَ یہ قرآن یا حُجَّت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف یا تو اسے مانو گے اس پر عمل کرو گے اسے حرز جام بناو گے اسے اپنا امام بناو گے تو یہ تمہارے لیے دلیلِ راہ ہے حُجَّت ہے اس دنیا میں اور یہی تمہارے لیے شافرے بن کر کھڑا ہوگا قیامت کے دن کہ پروردگار تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا رہا مجھ کو سمجھتا رہا مجھ پر غور کرتا رہا مجھ پر عمل کرتا رہا میری پیرے بھی کرتا رہا یا پھر تمہارے خلاف پروردگار یہ مانتا تھا کہ میں تیری کتاب ہوں پھر اس نے مجھے نہیں پڑھا ہر شیئے کو سمجھا مجھے نہیں سمجھا اور سمجھا بھی تو مجھ پر عمل نہیں کیا تو یہی وہ لفظ آتا ہے وہ حرف جو ہے اور اس پر آپ کو واقعیات ہوگا میں نے اس کو نقل بھی کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی جو میرا کتاب چاہے اس میں اس آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روان ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمائش کی کہ قرآن پڑھو مجھے قرآن سناؤ تو میں نے یہ ارد کیا کہ حضور آپ کو سناؤ آپ پر تو ناظر ہوا ہے آپ نے فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حض اور کیفیت حاصل ہوتی ہے تم سناؤ تو امتصال عمر میں انہوں نے سورہ نسا شروع سے پڑھنی شروع کی اب حضور سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں یا تشریف فرما ہے اور ظاہر بات ہے کہ عبداللہ بن مسعود پڑھ رہا ہے تو ان کی گلتن جھکی ہوئی ہے تلاوت کر رہے ہیں ترات کر رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اب وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو رہا اس لیے کہ اقلی قوم کے خلاف دواہی دینی ہوگی کہ پروردگار میں نے پہنچا دیا تھا ظاہر بات ہے اس میں ابو لحب بھی ہے اپنا ہی حقیقی چچا ہے اس میں تو ابو طالب بھی ہے بہران وہ بھی ان ایمان نہیں لائے اس دنیا سے بغیر کل میں شہدت ادا کیے چلے گئے یہ ساری گواہی کن کے خلاف پڑے گی جیسے ابھی دو جمعوں میں میں نے بیان کیا ہے کہ رسالت اور نبوت رحمت ہے لیکن سب کے حق میں نہیں رحمت تو انہی کے حق میں ہے جنہوں نے اس کی ہدایت اور رہنمائی سے فائدہ اٹھایا جنہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا ان کے تو الٹا خلاف پڑ گیا معاملہ کہ اگر پہلے نسول کی آمد سے پہلے وہ کی عذر پیش کر سکتے تھے وہ بہانہ بنا سکتے تھے کوئی رعایت انہیں حاصل ہو سکتی تھی تو اب وہ ختم ہو کہ اب تو تمہارے اوپر آخری درجہ میں حدد قائم کر دی گئی لہذا اب تم کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا قائدہ یہ رہا ہے کہ جب رسول بھیج دیا گیا پھر بھی اگر کسی قوم نے کفر ہی پر جو ہے اسرار کیا اور اسی کے اوپر وہ بزید رہی پھر اس کو حلا کر دیا گیا نو کنسیشن نہ ہو اب کوئی موقع نہیں کسی رعایت کا تو یہ ہے جس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کا اس وقت ایک ٹائم ٹیبل معین ہو جائے گا اب یہ پہلا جو تین آیات تھی میں نے جیسا کہ کئی مرتبعات کیا جب ہم قیامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کو اور بہت سے ایک دوسرے سے جدا اور نہ معلوم کتنا ان میں فصل ہوگا زمانی اعتبار سے ان مرحلوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں یہ مرحلے تین ہیں ایک مرحلہ ہے جس کو کہا گیا یہ نقشہ جو ہے یہ وہ قیامت ہے اس کے بعد تو وہ ہلاکت ہے جو سب پر تاریح ہو جائے گی تمام جتنے بھی اس وقت دی حیات ہوں گے سوائے جو بھی اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر آیا ہے اللہ ما شاہ ربک یا اللہ من شاہ اللہ باقی یہ کہ سب کے اوپر ہلاکت ہو جائے گی اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آئے گا باع سے بادل موت یہ باع سے بادل موت جو ہے یہ ہے دوسرا مرحلہ پھر وہ تیسرا مرحلہ ہے جسے قیامہ کہا جاتا ہے پیشی ہو رہی ہے کڑے ہوئے ہیں اللہ کے حضور میں یہ ہے یوم القیامہ تو یہ مرحل اب ان میں کتنا کتنا فصل ہوگا یہ آج ہم نہیں جانتے اس پہلی اسعہ وہ قیامت ہم تو لفظ قیامت کا اطلاع ہم تینوں پر کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک وہ اسعہ ہے پھر باع سے بادل موت ہے پھر قیامہ ہے پھر کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور میں یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن کے دو کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے پروردگار کے حضور میں تو یہاں پہلی تین آیات میں وہ اسعہ کا بیان تھا فَإِذَا النُّجُومُ وَطُمِسَدْ وَإِذَا السَّمَاءُ وَفُرِجَدْ وَإِذَا الْجِبَالُ وَنُسِفَتْ اور اب جو آ رہا ہے یہ ہے وہ القیامہ اب جب کے پیشی کا وقت آ رہا ہے ظاہر بات ہے اس میں کوئی ٹائم ٹیبل ہوگا جو ایناؤنس کر دیا جائے گا کتنے کتنے وقفے سے مختلف امتیں آئیں گی اور ہر امت کا رسول جو ہے وہ کس وقت وہ ٹیسٹیفائی کرے گا وہ ایک یعنی ابھی جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے وہ ادھر رسول اکھتے تھا جب ان کا وقت معین ہو جائے گا ان کی حاضری اور پیشی کا اور ان کی گواہی کا ٹائم ٹیبل واضح ہو جائے گا لے ایے یا من اجلت کس دن کے لیے اجلت یعنی اکھرت کس دن کے لیے یہ معاملہ ٹالا گیا تھا کس دن کے لیے وہ ٹالے گئے تھے لفظ پر ترجمہ یوں ہوگا یعنی دنیا میں وہ دعوت دیتے رہے تبلیغ کرتے رہے تلقین کرتے رہے اور ایسے مراہل یہ کئی جگہ پر ہم گزرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور سیرت کے اندر بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ برمین آئے تب بشری طبیعت میں پیدا ہوتا تھا یہ ایک احساس کہ اب کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی کب تک چھوٹ دی جائے گی حق ان کو اوپر واضح ہو چکا انہوں نے انکار کرنے کا بھی یوں سمجھئے کہ حق ادا کر دیا اپنے کفر اور اپنی خباست کا پورا ثبوت فران کر دیا تو اہل ایمان کے دل میں تو بار بار یہ بات آتی تھی آخر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا کب تک انہیں چھوٹ دی جائے گی تو یہ معاملہ کبھی بربنائے تب بشری کسی رسول کے دل میں بھی پیدا ہو جانا بلکل یعنی ناقابل قیاس یا بلکل مستوعد نہیں لیکن یہ کہ ٹال آ جاتا ہے یہ حساب ہوگا جیسے کہ کئی جگہ پر آیا ہے کہ اگر ایک وقت معین نہ ہوتا وَلَوْ لَا عَجَلٌ مُسَمَّن اگر نہ ہوتا تو ابھی ہم ان کا قصہ چکا دیتے اور پاک کر دیتے لیکن ایک عجل معین ہے ایک وقت معین ہے اس دنیا میں بھی ان کی ڈھیل کا ایک وقت ہے اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا اور پھر آخرت کی ایک عجل تو ہے وہ عجل جو ہے معین تو لَا اَيَّ يَوْمِنْ اُجْجِلَت کس دن کے لیے ان کو ملتمی کیا گیا ان کے معاملے کو ٹالا گیا کس دن کے لیے فیصلہ جو ہے وہ آپ یوں کہہ دی کہ آج کل بھی ہوتا ہے ججمنٹ زر میں وہ ججمنٹ کا جو ہے وہ وقت جو ہے معین کیا گیا تھا لَا اَيَّ يَوْمِنْ اُجْجِلَت لَيَوْمِ الْفَصْل فیصلے کا دن جیسے کہ آج کل بھی ہماری عدالتوں کا بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ ہو گئی ہے سماعت ہو گئی ہے گواہیاں ہو گئی ہے جرہ ہو گئی ہے اب فلا دن جو ہے وہ فیصلے کا اعلان کیا جائے گا وہ فیصلہ جو ہے اس کا اعلان ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ یوم الفصل ہے لَيَوْمِ الْفَصْل مَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْل اور تم کیا سمجھتے ہو کیا تمہیں اندازہ ہے کتنا کچھ تمہیں اب اس میں بھی عدراکہ اور یدریقہ کا ایک فرق ہے بعض عدراکہ کے نزدیک عدراکہ بعض حضرات پر اس میں کوئی فرق نہیں کرتے تمہیں کیا معلوم تم نہیں جانتے تمہیں اندازہ نہیں ہے اس دن کی حولناکی کا تمہیں اندازہ نہیں ہے اس دن کی شدتوں کا تمہیں اندازہ نہیں ہے ایک تو یہ کہ یہ نفی ہر حال میں ایک رائے یہ ہے کہ وَمَا عَدْرَاکَ جب آتا ہے تو اس میں نفی نہیں اس بات اور کیا ہی تمہیں معلوم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یوم الفقل کیا ہے لیکن جب آتا ہے وَمَا يُدْرِيقَ وَمَا يُدْرِيقَ جبکہ مزارے کی شکل میں آئے گا اس میں یہ ہے کہ آپ کیا جانے یعنی آپ کے سامنے ابھی یہ حقیقت واضح نہیں ہے آپ نہیں جانتے تو ادراکہ اور یُدْرِيقَ یہ فیلِ ماضی اور فیلِ مزارے کی شکل میں یہ ایک فرق ہے جو بعض ادراک نے کیا ہے اکثر اور بیشتر جو ہے اَلْقَارِعَ مَلْقَارِعَ وَمَا عَدْرَاكَ مَلْقَارِعَ اَلْحَاقَّ مَلْحَاقَّ وَمَا عَدْرَاكَ مَلْحَاقَّ تو عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے کہ یہ دونوں حالتوں میں چاہے فیلِ ماضی ہو اور چاہے پہلے مزارے ہو یہ نفی ہی کا مفہوم دیتا ہے تو فرمایا کہ لَا اَيَّ يَوْمِنُ اُجْلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ تمہیں کیا معلوم کہ وَا يَوْمُ الْفَصْلِ کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگرچہ بداہت تو خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتبِ اول تو قرآن کے آپی ہے لیکن یہ کہ یہاں مراد ہو سکتی ہے پوری نوع انسانی جو اس قرآن کو پڑھنے والی ہے جس تک کہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ اے سامر تجھے کیا پتا وہ قیامت ہے کیا وہ فیصلے کا دن کیا ہے وہ یوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین وہ بڑا دن وہ عظمت والا دن وہ بڑا سخت دن جس کو کہ سورہ ابن الزمن میں کہا گیا یوم یجعل الویلدان الشیبہ وہ دن کے جو بچوں کو بڑھا کرنے گا اور آقمان جو ہے پھٹ پڑھنے کو ہے وہ دن جو ہے وہ تو گویا کہ ایک ایسے بھاری بوجھ کے مانند ہے کہ آقمان اس کو سبھالتے ہوئے گویا کہ بوجھ کے مانندے پھٹ پڑھنے کو تو وہ دن جو ہے اس کی سقالت اس کی شدت اس کی سختیاں اس کی ہالناکیاں یہ قرآن مجید میں مختلف اس لوب سے بیان ہوئی ہے یہاں بس ایک سوال کے انداز میں لیکن اس سوال کے اندر جو ہے جو استفاہ میں انکاری اسے کہے استفاہ میں تقریری کہیں اگر وہ فرض زہر میں رکھیں ادراکہ اور یدری کا لیکن یہ کہ ہر صورت میں یہ استفاہ جو ہے یہ ایک بڑی اس کی تفخیم اور اس کی جو بہت شدت ہے ہالناکی ہے اس کو بڑے اجمال کے ساتھ بیان کر رہا ہے لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل ویلوی یوم اذل المکسدی یہ اب آیت آگئی جب نو مرتبہ پھر اور دورا کر آئے گی ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے یہ ویل کا لفظی ترجمہ ہے ہلاکت بربادی اور تباہی بعض روایات ہیں وہ کچھ زیادہ مستند تو نہیں ہے یعنی کم سے کم صحیحین میں وہ روایات نہیں ہیں لیکن روایات موجود ہیں کہ جن میں مثلاً ایک روایت حضرت ابو سعید خدری سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ویل در حقیقت جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کی ہالناکی اتنی شدید ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانتی ہے یہ ویل کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں ستائیس مرتبہ لیکن یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے یہ دس مرتبہ تو اسی ایک آیت کے اندر یہ لفظ آ چکا ہے ویل کا ویل اس کے لفظی معنی تباہی بربادی ہلاکت لیکن یہ کہ دوسرا مقوم یہ کہ ایک خاص جہنم کی ایک ایسی وادی جس کی جس کی عذاب کی شدت ایسی ہے کہ خود جہنم اسے پناہ مانتی ہے ویلوی یوم ایزل للمکذبین ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے اس دن جھٹنانے والوں کے لئے اب یہاں پہ اگر یہ دوسرا مقوم لیا جائے تو اس سے بھی ایک معنی رب قائم ہوتا ہے مکذب جو ہے ایک ہے عام گناہگار آدمی ہے ایک ایسے دور میں شخ پیدا ہوا جبکہ نبوت کی تعلیم بھی مٹ چکی یا ختم ہو چکی یا بدعات کے اور گمراہیوں کے غبار میں گم ہو چکی اس دور میں ایک انسان پیدا ہوا اور وہ اگر سیدھے راستے پر نہیں آیا وہ گمراہ رہا وہ گناہوں میں مبتلا رہا تو مجرم تو وہ بھی ہے لیکن اس کے جرم اور اس سنس کے جرم میں زمین و آسمان کا فرق ہے جس تک کسی رسول کی دعوت پہنچی اور براہ راست پہنچی رسول کے ذریعے سے یوں سمجھئے کہ حق بلکل مبرہن ہو کر بلکل واضح ہو کر بلکل نمائع ہو کر اس کے سامنے آگئے اور پھر اس نے جھٹلایا اب اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا اگرچہ جہنم کا مستحق وہ بھی ہے لیکن یہ کہ جہنم کی شدید ترین واضی کا مستحق پھر وہ شکت ہوگا جس نے کہ رسول کی دعوت کو جھٹلایا ہے جس کے سامنے رسول کی دعوت آئی رسول کے ذریعے سے آئی اب بھی یہ درجہ رہے گا کہ رسول کی دعوت لیکن غیر رسول کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے آج اگر کوئی قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہا ہے امکانی حد تک اسے واضح کر رہا ہے تبریغ کا حق ادا کر رہا ہے تب بھی چاہے دعوت رسول کی ہے لیکن وہ خود رسول نہیں ہے خود وہ معصول نہیں ہے خود اس کی شخصیت جو ہے وہ ہر شک و صبح سے باداتر نہیں ہے اس کا دامن کردار اس طرح صاف نہیں ہے جیسے کہ انبیاء رسول کا دامن کردار صاف ہوتا تھا لہذا حجت کچھ نرجے میں آج قائم نہیں ہو سکتی جس نرجے میں کے رسولوں کے ذریعے سے مراہدات قائم ہوگی یہی بات میں نے کئی مرتبہ جمعوں میں بیان کی ہے کہ اب وہ عذاب حلاقت جو ہے استحال کسی قوم کو بالکل نصیح منصیح کر دینے والا عذاب یہ اب نہیں آئے گا ختم نبوت کے بعد ختم رسالت کے بعد اور کیونکہ کوئی رسول نہیں آنے والے لہذا اس نرجے میں اس معام حجت بھی نہیں ہوگا اور اس نوعیت کا عذاب استحال کہ ایک ایک فرد کو حلاق کر کے اور نصیح منصیح کر دیا جائے یہ اب نہیں آئے گا ایک ہی اس میں ایکسپشن ہے وہ ایکسپشن یہود کی ہے اس لیے کہ ان کے رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ذریعے سے ان پر حجت قائم ہو سکی ان کا تو یوں سمجھ یہ کہ ججمنٹ ڈیفرڈ ہے ملتوی کیا گیا ان کا فیصلہ وہ فیصلہ ہوگا اور حضرت مسیح علیہ السلام خود ہی آئیں گے دوبارہ نزول مسیح اور اس کے بعد ان کے اوپر آخری وعذاب استحال آ جائے گا لیکن ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کو مستثنہ کرتے ہوئے اب کسی اور قوم پر وہ عذاب استحال نادل نہیں ہوگا اس لیے کہ اس درجے کا جو اتمام حجت ہے جو رسولوں کے دریئے سے ہوتا تھا اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر وہ روایات صحیح ہیں اس لیے کہ کسی روایت کا سنت کے اعتبار سے زیادہ قوی نہ ہونا اس کے غلط ہونے کی حتمی دلیل نہیں ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں بعض حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو ثابت نہیں کی جا سکتی بعض مقدمات ہیں روز روشن کی طرح معلوم ہے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے لیکن قانون کے مطابق ثبوت فرام نہیں کیا جا سکتا حضرت علی کا دعویٰ ہے اور وہ ایک عدالت سے خالق کیا جا رہا ہے حالانکہ کوئی شخص جو ہے ذرا سا بھی شخص نہیں کر سکتا کہ حضرت علی جھوٹ بول سکتے کہ ان کا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ چونکہ دو گواہ ہیں ایک بیٹا ہے اور ایک غلام ہے ان کا اپنا لہذا وہ گواہی جو ہے مقبول نہیں قانون کی ضعبن پر لہذا دعویٰ خارج تو کسی شئے کا سنت کے اعتبار سے ثبوت کو پہنچ جانا مصبت معنی میں تو صحیح ہو گیا کہ یہ بات ثابت ہو گئی لیکن منفی جو ہے اس کا جس کو آپ کہتے ہیں مفہوم مخالف وہ لازمان درست نہیں ہوتا آپ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے یا یہ جب تک کہ کوئی ایسے قرائم ثابت نہ ہو جائے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ موضوع حدیث ہے کوئی ایسا اس کے پیچھے موٹیم نظر آ رہا ہو جس کے تحت کے وضع کی گئی ہو حدیث اور صاف معلوم ہو جائے کہ یہ کسی نے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے کسی الٹیریئر موٹیم کے تحت اس کو جھوٹ موٹ گھڑا ہے تو موضوع حدیث اور ہے ضعیف حدیث اور ہے بعض ہمارے احباب جو ہیں وہ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے موضوع حدیث وہ ہے جس کے بارے میں محدثین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جھوٹی ہے گھڑی ہوئی ہے اور ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کے بارے میں ثبوت ہمیں پورا نہیں مل رہا جس شئے کا ثبوت صحیح نہ مل رہا ہو اس زمانے میں تو خیلی لطیفے کے درجے میں سمجھئے کہ ہمارے صدر غلام اساق صاحب نے جو فرمایا کہ اس سے فیضت درائم جو ہے ان کا ثبوت نہیں ہوتا اب یہ چیز جو ہے وہ اس وقت تو ہر ایک سیاسی پسمندر میں ہے جو کہی گئی ہے لیکن واقعہ تو یہی ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے عدالتوں کے سامنے مسئلہ رہتا ایک چیز جو ہے ثابت نہیں ہو پا رہی چاہے وہ کتنی صحیح اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ احادیث صحیح ہیں تو بھی اس کے اندر ایک ربط قائم ہوتا ہے کہ وہ ویل جہنم کی وہ بدکرین وادی کے مستحق وہ ہوں گے جو رسول کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں اس لیے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے اسی کو آخر میں انقل کر دیکھیں گے وَاللَيْلِ اِذَا يَفْشَا صُورَةُ الْلَيْلِ میں فرمایا گیا اشقہ سب سے زیادہ شقی اس لیے کہ سب سے زیادہ شقی وہ ہے جو رسول کی دعوت کو جھٹلا دے اور اس کا انکار تھا اور یہی مضمون میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں جب الفاظ آتے ہیں دو یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ یوں ہی تقرار کی جا رہے یہ زور دینے کے لیے کفر ایک جرم ہے تقضیم اس سے کہیں بڑا جرم ہے کفر تو یہ ہے کہ آپ نے چھپا لی کوئی بات کوئی حقیقت جو ہے اس کو چلیئے تصریم نہیں کیا ایک یہ کہ آپ نے جھٹلایا یہ جھوٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے ذائش خطاب سبوری ہزار پر سکتا ہے یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ ان روایات کے اعتبار سے بھی اگر ویل کا مقوم وہ لیا جائے تو بھی مضمون جو ہے منطقی طور پر درست ہے وہ وادی کے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہو جو سب سے زیادہ شدید عذاب والی وادی ہے وہ اس دن مخصوص کر لی جائے گی ان کے لیے جو تقضیم کرنے والے جھٹلانے والے جنہوں نے رسولوں کی دعوت کا انکار کیا حالانکہ ان پر اتمام حدت آخری درجہ میں ہو چکا تھا رذرن اور نذرن ان کے تک جو ہے وہ بات پہنچائی جا چکی پھر بھی انہوں نے تقضیم کی تو ان کے لیے محل ہے اب یہ وہ دوسری شہادت کے جو تاریخ کے حوالے سے قرآن مجید میں آتی ہے بار بار ایک تو ہے آفاقی شواہد دلائل دلائل رموبیت ان کے حوالے سے بات کا سمجھایا جانا ایک ہے تاریخی اعتبار سے کیا ہم نے حلاق نہیں کیا پہلوں کو ثم نطمعہم الاخرین پھر ہم انہی کے پیچھے لگاتے رہے یا لگا دیں گے پچھلوں کو یہاں درہا یہ لفت پہلے سمجھ دیجئے پھر میں بات مفہوم بیان کروں گا نطمعہم اب چونکہ یہ فعل مزارے ہیں اس میں حاج اور مستقبل دونوں مفہوم ہیں لیکن اس میں ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہاں پر فعل ناقش محضوف ہے کُنَّا نطمعہم ہم لگاتے رہے ان کے پیچھے دوسروں کو اگر وہ کُنَّا مانا نہ جائے یہاں پر تو پھر یہ کہ ہم لگاتے ہیں یا لگائیں گے پچھلوں کو یہ جو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ان کو ذہن میں لکھئے مراد کیا ہے ایک تو یہ کہ ایک سلسلہ عام ہلاکت کا اور پیدائش کا دنیا میں چل رہا ہے انسان آتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے ان کی اولاد آتی پھر وہ ہلاک ہو جاتی ہیں پھر ان کی پیچھے ان کی اولاد آتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی ہیں تو جب یہ پیدائش اور ہلاکت تو زندگی اور موت کا سلسلہ چل رہا ہے یہ خود ایک دلیل ہے اس بات کی کہ بات سے بعد الموت کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی ایسا کٹھن مرحلہ نہیں ہے جو اس پر بہت بھاری اور شاہ گزرنے والا ہوں دوسرا اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کی داستانیں تمہیں معلوم ہیں قوم نوح ہلاک ہوئی پھر اس کے بعد اور دوسری قوم آئی پھر ہم نے اس کو بھی اس کے پیشے لگا دیا وہ بھی ہلاک ہوگی قوم آگ پھر اس کے بعد ایک تیسری قوم آئی قوم سموت وہ بھی اس کے پیشے چلی تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ہم تیسے لگاتے چلے آ رہے ہیں یہ تو ایک سلسلہ ملقطے نہیں ہوا تو اب تم کیسے بچو گے یہ گویا کہ مضمون ہے کہ یہاں پہ ابحال کی طرح منتقل ہو رہا ہے یہ مضمون کہ تم کیسے بچو گے یہ گویا کہ سورہ مضمون میں جو مضمون آیا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْ تم کیسے بچو گے تم اگر تم کفر کرو گے مجھو فرمایا گیا کہ ہم نے اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا إِلَا فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولًا فَاَخَذْنَاهُ اَغْزَمْ وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْ تم اگر تم کفر کرو گے جب پہلے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے قوم نوح حلات ہو گئی تمہیں معلوم ہے قوم آد اسی جزیرہ نماء میں آباد تھی احقاف کے علاقے میں برباد ہوئی ختم ہو گئی نام و نشان مل گیا تم جانتے ہو قوم سمود اسی جزیرہ نماء عرب کے شمال مغربی کونے میں آباد تھی اس کے آثار آج بھی موجود ہیں پہاڑوں کو تراش تراش کر جنہوں نے چٹانوں کے اندر گھر بنائے تھے وہ گھر آج بھی جا کر تم دیکھتے ہو وہ نصیح منصیح ہو گئی تو تم کہاں سے ایسی نئی نویلی اور نئی نرالی کوئی قوم آئے ہو کہ تم پر کوئی عذاب نہیں آسکتا تمہیں ہلاک نہیں کیا جا سکتا یہ گویا کہ ماضی سے اور اس کے تسلسل سے حال کی طرف لیا جا رہا ہے یہاں پر بھی دونوں امکانات دیں نفالوں کو لیا جائے تو ایسے ہی ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ آج کے مجرموں کے ساتھ یا یہ کہ اس کو عام کہا جائے کنہ ہم اسی طریقے سے کنہ نفالوں بالمجرمین ہم تو یہ مجرموں کے ساتھ کرتے رہے یہ ہماری سنتیں ثابتہ رہی ہے یہ کورے کرکٹ کو جمع کر کے آگ لگا دینا یہ دنیا کا حصول ہے پومیں جب گل پھڑ جاتی ہیں ان پر آخری اتمام حجت کے لیے ہم رسولوں کو بھیجتے رہے جب ثابت ہو گیا کہ ان میں کوئی خیر کا مادہ نہیں ہے بھلائی کا کوئی جنباب رہائی نہیں ہے رسولوں کے آمد کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہم نے انہیں حلاق کیا دنیا کو پاک کر دیا اسی طریقے سے ہم کرتے رہے ہیں اور ایسے ہی ہم کریں گے تمہارے ساتھ اگر تم نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا اس ان آیات کا جو مجموعہ ہے اس کے لیے سورہ مزدمل کی اس آیت کو انہا ارسلنا الیکم رسولت شاہدن علیکم دیکھو قریش دیکھو اہلِ عرب ہم نے تمہاری طرف بھیج دیا ہے اپنا ایک رسول تم پر گواہ بنا کر کما ارسلنا الہ فرعون رسولا اب وہاں صرف ایک گواہی دی گئی جیسے کہ فرعون کی طرف ہم نے اپنے رسول کو بھیجا تھا پھر تمہیں معلوم ہے فَاسَا فِرْعَوْا الرسول رسول کا انکار کیا نافرمانی کی فرعون نے فَاخَذْنَاهُ اَخْزَمْ وَبِیْلَا ہم نے پکڑا اسے وَمَالْ وَالَا پکڑنا گریف کی ہم نے اسے اوپر سخدرے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ اگر تم گفر کروگے تو کیسے بچ جاؤ ہمارا قانون بدل کرنی جائے گا تمہارے لئے تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ایسی صدق نہیں ملی ہوئی ہے مرحان نہیں ہے کہ تم پر تمہارے لئے ہمارا یہ خانون جو ہے وہ اپنی قیبل نہیں ہوگا یہ وہ مفہوم ہے عَلَمْ نُحْلِقِ الْاوَّلِينَ ثُمَّ نُطْبِعْهُمُ الْآخِرِينَ قَذَالِكَ نَفْحَلُوا بِالْمُجْدِمِينَ وَيْلُنْ يَوْمَئِ ذِلْنِ الْمُكَذِبِينَ حَلَاکَتَ وَبْرْبَادِي وَتَبَاہِی یا وہ بدترین واضی ہے جہنم کی جو کہ مخصوص کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو تقزیب کریں گے اس قرآن کی تقزیب محمد کی تقزیب صلی اللہ علیہ وسلم عَلَمْ نَخْلُقُمْ مِمْعِمْ مَحِينَ اب یہ وہ مضمون ہے جو پجھلی دو سورتوں میں آ چکا ہے سورہ قیامہ میں بھی آیا تھا عَلَمْ يَقُنْ نُطْفَةً مِمْمَنِيِّيُّنَ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ وہی مضمون سورہ دہر میں آ چکا تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ عَمْشَاجٍ نَبْتَلِهِ فَجَعَلْنَا عُسَمِعِمْ قَسِيرًا وہ اب یہ جو علم جنین جسے آج کل ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا تو گوھر کرو جس نے تمہیں گندے پانی کی بون سے بنا کر کھڑا کر دیا آج تم جو کچھ سمجھتے ہو ہم جو ماں دوگری نیش ہمارے جیسا کوئی ہی نہیں اور یہ سب کے سب جو ہیں بڑے سے بڑے پھنے خان ان کا آغاز کیا ہے وہی گندے پانی کی بون جس نے اس گندے پانی کی بون سے نہ صرف تمہیں بنایا سکرات کو بنایا بکرات کو بنایا نہ معلوم کس کس کو بنایا بڑے سے بڑے حکیم بڑے سے بڑے فلسفی وہ آئنسٹائن ہو وہ علیاء اللہ ہو وہ اللہ کے نبی ہو ان کے بھی جسم تو اسی سے بنے وہ تو اسی تخلیق کے براہل سے گزرے تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ کی ایک مستقل ایک نشانی ہے اس کی قدرت اس کی خلاقی اور جب اس کی قدرت اور اس کی خلاقی اس کی یہ نشانی تمہارے سامنے موجود ہے کیسے جھکلاتے ہیں پھر کیسے استبعات تمہیں محسوس ہوتا ہے کیسے تمہیں محال نظر آتا ہے دوبارہ پیدا ہو جانا اور حساب کتاب علم نخلق ممائی مہین کیا نہیں بنایا ہم نے تمہیں خلق کے معنی ہے بنانا یہ میں کر چکا ہوں کہ ایک یہ شاہ ولیاللہ نے جو تین استلاحات استعمال کی ہیں ابداع خلق اور تدبیر ابداع ہے کسی شے کو عدم محس سے موجود میں لانا کرییشن ایکس نہیں لو عدم محس سے کوئی چیز موجود میں آئے اور ایک ہے کسی شے سے کوئی شے بنانا مٹی سے انسان کا بنانا اور آگ سے جنات کا بنا دینا کسی اور شے سے لکڑی سے جیسے کہ ایک جو کارپینٹر ہے وہ محس بنا دیتا ہے اسی لئے خلاق احسن الخالقین یہ خلق کا نفض ہے یہ صرف اللہ کے لئے نہیں خلق تو انسان بھی کرتا ہے وہ ترکان جو ہے جس نے کہ اسی لئے آپ کہتے ہیں تخلیقی قوت ہے یہ کرییٹیو جو فیکلٹیز ہیں انسان کے اندر کوئی شخص شائر ہے کوئی شخص مصور ہے کوئی اور اس کے اندر تخلیقی صلاحیت ہے کسی اور اعتبار سے ہے کوئی ندرت خیال ہے کوئی نیا فکر ہے لانے والا اس لئے اس کو سمجھئے کسی شے سے شے کو بنانا یہ خلق ہے عالم نخلق کو کیا ہم نے نہیں بنایا تمہیں ممائم مہین حقیر پانی احانت سے ہون کہتے ہیں بہت ہی کسی انسان کے لئے ذلت کی کیفیت مہین بہت ہی بے بکٹ پانی بہت ہی حقیر پانی عالم نخلق کو ممائم مہین فجعلناو فی قرار مکین پھر ہم نے اسے ایک بڑے مصبوط مقام پر جمع دیا ٹکا دیا رحم مادر جو ہے یوٹرس واقعہ یہ ایک اس کے لئے جس شخص نے بھی فیزیولوجی پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ جس میں انسانی کے اندر اس کی جو وال آف ڈی یوٹرس ہے وہ مضبوط ترین چیزوں میں سے ہے یعنی جو مسلز ہیں اس کے مہت مضبوط تو جس کے لئے جو لفظ یہاں آیا قرار مکین بڑی محکم جگہ پر بڑی مضبوط جگہ پر بہت ہی محفوظ جگہ پر ہم نے اسے فجعلناو فی قرار مکین اس پانی کی مون کو ہم نے وہاں پر ٹھیراو اور تمکن عطا کیا وہاں اسے جمعیا اس جمعاؤ کے جو مختلف مراہلیں وہ پھر وہ علقہ ہے اور مزغہ ہے یہ مختلف مقامات پر سورہ حج میں بھی آیا ہے سورہ مومنون میں آیا ہے لیکن یہاں پر اجمالا علم نخلقم ممائی مہین کیا ہم نے نہیں بنایا تمہیں ایک حقیر پانی سے فجعلناو فی قرار مکین پھر ہم نے اسے اس بڑی مضبوط اور مستحقم جگہ پر اس کو ٹھکانہ دیا جمع دیا اِلَا قَدْرِمْ مَعْلُوم ایک معلوم معین مدد تک انزازہ ہم نے اس کا چھرایا اس کا انزازہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ہر شخص کے علم میں ہے کس طرح ایک وقت اس کا معین ہے اس وقت پر تک اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر جماتا ہے اسے وہاں قرار عطا کرتا ہے اِلَا قَدْرِمْ مَعْلُوم ایک خاص معلوم یعنی معین معین مدد تک کے لیے ایک انزازہ جس کا پوری طریقے سے اچھرا دیا گیا ہے فَقَدْرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ یہاں جو قَدْرِمْ مَعْلُوم کا نفض آیا ہے پہلی آیت میں اس میں تو ایک ہی مفہوم ہو سکتا ہے اندازہ ہر شئے کا ایک اندازہ ہے اِنَّا كُلَّ شَئِنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرُ ہم نے ہر شئے جو بنائی ہے ایک اندازہ کے مطابق بنائی ہے اس اندازے سے وہ بڑھتی نہیں ہے گھٹتی نہیں ہے یہ چیز خاص طور پر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ بائیولوجی میں اس کائنات کے اندر ہماری زمین کے ساتھ جتنی چیزیں ہی مخلوقات ہیں جاندار ان کا ایک قدر ہے اندازہ ہے ورنہ یہ ہے کہ ان کے اندر ریپروڈکشن کے جتنے امکانات ہیں وہ بروے کار آ جائیں تو یہ پورے اس کے عداد و شمار تو میرے ذہن میں نہیں یہ خاص قسم کی مچھلی ہے اس مچھلی کے جتنے انڈے ہوتے ہیں وہ سب اگر مچھلیاں بن جائیں وہ سب ان کے جو ہے پورے بچے پروان کر جائیں تو چند سالوں کے اندر اندر اس کا حجم جو ہو جائے گا اس مچھلی کا وہ اس زمین سے زیادہ بڑا ہوگا اتنی اس کی کریئیٹیو جو بھی اس کے اندر پوسیبلیٹیز ہیں امکانات موجود ہیں لیکن کوئی ایک ہاتھ ہے جو روکے ہوئے ایک اندازہ کے مطابق ہی اس مچھلی کے بچے جو ہیں وہ انڈے جو ہیں وہ باراور ہوتے ہیں بچے بنتے ہیں وہ اندازہ ہے جو کسی نے مقرر کیا ہوا کوئی کمپیوٹر ہے جو وہاں پر ایک حد لگا دیتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں اب نہ بالوں کتنے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی یہ اڑتے پھر رہے ہیں غبار میں ہوا میں کتنے اس کی مختلف جو درخت ہیں ان کے وہ پولنز بھی موجود ہیں وہ سب کے سب اگر درخت بن جائیں تو زمین پہ شاید کسی اور شیئے کے لئے کچھ جگہ ہی نہ رہے تو ہر شیئے کا ہم نے ہر شیئے کو بنایا ہے پیدا کیا ہے لیکن اندازے کے مطابق بقدر معلوم اب یہاں بھی فرمایا ایک معین اندازے کے مطابق ہم نے اس کو وہاں جمعیا ٹکایا تمکن عطا کیا فقدرنا اب یہاں قدرنا کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں اسی سے لفظ قدرت بھی بنتا ہے اسی سے لفظ تقبیر بھی بنتا ہے اندازہ ٹھہرانا تو ہم نے اندازہ ٹھہرایا فنعم القادرون تو کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ ٹھہرانے والے ہم نے ہر شیئے کا یہ اللہ تعالی در مدھے خود بھی گوئے اللہ تعالی دو بہت سے چیزوں میں اللہ تعالی کی شان استثنائی ہے اللہ تعالی کے لئے تکبر ہے اور تکبر گویا کہ اس کا وہ جامعہ ہے جو اسے خوب راست آتا ہے اور خوب زیب دیتا ہے جو ہمارے لئے ایک بہت سب سے بڑا جرم جو ہے وہ تکبر ہوگا لیکن وہ ہے المتکبر اللہ کا نام ہے المتکبر اسی طرح اللہ تعالی نے اپنی حمد بیان کی ہے قرآن مجید فنعم القادرون تو کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ بقر کرنے والے دوسرے معنی ہو سکتے ہیں مقتدر کے فقدرنا ہم نے ہر شیئے کی جو ہے ہمیں قدرت حاصل تھی فنعم القادرون فنعم المقتدرون تو کتنی ہی اچھی قدرت والے ہیں ہم ہمارے پاس ساری قوتیں موجود ہیں سارے اختیارات موجود ہیں یہ دو نوع معنی اس کے ہو سکتے ہیں ان تمام حقائق کے ہوتے ہوئے ایک تو تقزیب ہے رسول کی ایک تقزیب ہے اس ذکر کی جو راضل ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے ایک تقزیب ہے اس پیغام کی جو رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں تک پہنچایا ایک تقزیب ہے ان حقائق کی یہ حقائق تو ہر انسان کے سامنے موجود ہے یہ تو ہر ذی شعور انسان جو ہے اس کے سامنے کی باتیں ہیں اللہ کی قدرت اللہ کی خلاقی اللہ نے کیا کچھ بنایا کیسے کیسے بنایا کہاں سے کہاں پہنچایا یہ ساری چیزیں تو ہیں اب جو سب جو لوگ ان تمام چیزوں کو حضر کر جائیں اور ان تمام چیزوں کی تقزیب پر اتر آئے ہوں وَأَلُوِنْ يَوْمَيْزِلِّ الْمُکَنْسِبِينَ حلاقت و بربادی ہے یا بدترین سزا والی بادی ہے ان لوگوں کے لیے اس دن کے جو تقزیب کرنے والے ہیں اللہم ربنا لا تجعلنا باہم اللہم ربنا لا تجعلنا باہم بارک اللہ لی وَلَكُنْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ نَحْمَدُهُ وَلْمُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد گزشتہ ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ مرسلات کی چوبیس آیات کا مطالعہ کر لیا تھا اب میں پچیسویں آیت سے تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَاجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاصِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْطَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاطًا وَيْلٌ يَوْمَي ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل زی ثلاث شعب لا ظليل ولا يبني من اللہب انها ترمی بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وَيْلٌ يَوْمَي ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وَيْلٌ يَوْمَي ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولین فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَي ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ وَفَبَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجِّ الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَي ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَي ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَي ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صدق الله العصير رب شرح لي صدري ويسر لي يمري وحل لقنة من لساني يفقه قولي اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا استدابا آمین یا رب العالمين تو ابتدائی تمہیدی باتیں میں نے عرض کی تھی سورہ برسلات کے بارے میں ان میں سے اس بات کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ جو جوڑا ہے سورہ برسلات اور سورہ نبا کا اس میں سورہ برسلات پر انذار کا رنگ غالب ہے اللہ تعالی کی جلالی شان بہت نمائع ہو رہی ہے اللہ کا غیظ و غضب جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے اس اعتبار سے ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حود کے ساتھ چند اور صورتوں کو جمع کر کے فرمایا تھا باقیہ یوں بیان ہوتا ہے مکی دور کے تقریبا آخری زمانے میں اچانک ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاتے کے آثار ظاہر ہوئے بالوں میں سفیدی نمائع ہونے لگی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا کہ کیا معاملہ ہے آپ پر بڑھاتے کے آثار شروع ہو گئے تو آپ نے فرمایا شیبتنی حود و آخواتوہ مجھے برہ کر دیا ہے سورہ حود اور اس کی بہنوں یعنی اس کی ہم مضمون صورت ہونے یعنی وہ صورتیں جن میں ایسی کیفیت سامنے آتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب آخری تنبیحات آ رہی ہیں اور یہ قوم اگر ایمان نہیں لائے گی تو اب اس پر وہی عذاب آ جائے گا جو اس سے پہلے قوم نوح پر قوم حود پر قوم صالح پر اور بکیہ رسولوں کو جن قوموں کی طرف بھیجا گیا اور انہوں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا تو ان پر جو عذاب اشتیسال آیا گویا کہ اب اس کے بند کھلنے کوئے چنانچہ بعض روایات ملتی ہیں حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباد سے نقل کیا ہے اور ابن مردویہ نے حضرت سعید سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حود کے ساتھ سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات کا بھی خاص طور پر ذکر کیا تو سورہ مرسلات بھی قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جن میں یہ انظار کا رنگ بہت نمائع ہے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ آخری تنبیہ ہے جو کی جا رہی ہے اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بہت نمائع ہے اور غالب ہے اس کا سب سے ظاہر و باہر پہلو تو یہ بھی ہے کہ دس مرتبہ اس میں یہ جو تغییع آیت آئی ہے حلاقت ہے تباہی ہے بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے ایک دوسری بات بھی قرآن عرض کی تھی کہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں لغت کی خاصی مشکلات ہیں عربی زبان کی لغت کے اعتبار سے یہ مشکل ترین صورتیں ہیں تو ہمارے لئے زیادہ تفاصیل میں جانا لغت کے بارے میں نہ ضروری ہے نہ مفید ہے اس میں جو بھی محققین ہیں لغت کے اور عربی زبان کے انہوں نے جو تحقیق کی ہیں ان کی آرہ ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں فرمایا کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹ لینے والی کاف فے اور تا کاف فا اور تا کا مادہ آتا ہے جمع کر لینا اپنے اندر سمیٹ لینا اپنے اندر سمو لینا اب اس میں مختلف آرہ ہے کہ یہ کفات کا لفظ جو بنا ہے یا تو کافت کی جمع ہے جیسے سائم کی جمع سیام یا یہ مصدر ہے یا یہ صفت ہے یہ مختلف آرہ ہے اہل لغت کی لیکن مفہوم کیا ہے کہ ہم نے زمین کو ایک ایسی شہ بنایا جو اپنے اندر سمو لیتی ہے سمیٹ لیتی ہے جمع کر لیتی ہے کس شہ کو احیام و امواتا زندوں کو بھی مردوں کو لیتی ہے یعنی اللہ تعالی کی خلاطی کی شان یہ ہے کہ یہی زمین ہے جس میں زندگی کے تمام اسباب بھی جمع ہیں اسی میں سے فصلیں جو ہے لہلہاتی ہوئی نکلتی ہیں انہی فصلوں پر حیوانات جو ہیں وہ ان کا ان کی غذا بنتی ہے اسی سے پھر انسان کے لیے تنزیع جو ہے براہ راست نبات آتی ہو چاہے سوچ اور چاہے حیواناتی ہو تو سب کا منبع اور سرچشمہ یہ ہے یہ ایک ایسے ماں کے معنی دے جو اپنی گوز میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ بھارت میں تو اس کو کہا بھی جاتا دھرتی ماتا اس اعتبار سے کہ ربوبیت پرورش اور جو بھی ضرورت کا سامان ہے سارا اللہ نے اس میں فرام کیا ہے پھر یہی نہیں یہی زمین ہے کہ جو مردوں کو بھی اپنے اندر سمع لیتی ہیں مردے بھی اس میں دفن ہو جاتے ہیں یا دفن نہ ہو کسی اور طرح بھی ان کی ہلاکت ہو تو پھر ان کے اجزاء جو ہیں وہ منتشر ہو کر پھر اسی میں مل جاتے ہیں تو یہ دونوں شانیں احیاء و امواتا یہ زندوں کے لیے بھی اس کی تمام ضرورتوں کو فرام کرنے والی شیئر ایک مادر مہربان کے معنی اور یہ کے مردوں کو بھی اپنے اندر سمحال لینے والی سمو لینے والی یہ دونوں کی اپنیتیں اس میں جمع ہیں جو بداہر متساد ہیں اس میں خود مخود ذہن منتقل ہوتا ہے کہ دیکھئے یہ جو دباتاتی سلسلہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ بیگ جو ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے بیگ تو نظر آتے ہیں درختوں کے بیگ اسی زمین کے اندر ہوتے ہیں موجود یا گھاس کے بیگ نظر کچھ نہیں آتا کہ کچھ ہے یہاں بارش برستی ہے اندر سے وہ گھاس ہے سبزہ ہے فصلے ہیں اگائی اسی طریقے سے گویا کہ اے انسانوں تمہارے مرنے کے بعد بھی چاہے تمہارے تمام اجزاء جو ہے پورا جسم منتشر ہو جائے لیکن کوئی شئے تمہاری ہے جو اس زمین کے اندر محفوظ رہے گی اور پھر اسی میں سے اسی طرح جیسے کہ سبزہ جو ہے دوبارہ باہر ہو جاتا ہے اسی طرح تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی زمین سے رکار کھڑا کریں یہ بات جو سورہ تاہب نے آئی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارا تنخرا وہاں یہ انداز میں بہت نمایا ہے کسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا پیدا کیا بلکہ یہاں تو یہ بھی آتا ہے واللہ امبتکم من الارد نباتا سورہ نوح میں تو الفاظ بھی آئے اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے اگایا جاتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ وہ پودے کو تو آپ دیکھتے ہیں براہ راست زمین سے نکلا گڑی ہوئی ہے اسی میں اس کا تنہ ہے وہی سے وہ جو ہے جمع ہوا ہے اور بڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ حیوانات کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا ان کی تخلیق کا سلسلہ کئی مراحل میں سے ہو کر بجرا ہے اس لیے تمہیں زمین کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے نمائی طور پر نظر نہیں آتا ورنہ واقع یہ ہے کہ تم خود زمین سے اسی طرح اگے ہو جیسے کہ کوئی شئر اگتی واللہ امبتکم من الارد نباتا اور سورہ تاہا میں وہی بات جب میں نے ابھی آپ کو یاد دلائی اب جب جس حسی کے لیے یہ دونوں کام مشکل نہیں تھے تو تیسرا کام کیسے مشکل ہو جائے گا اسی میں سے ہم تمہیں نکال لیں گے جیسے نکالا جاتا ہے اس میں اصل میں ایک تو ہوتا ہے ایک جیسے ہمارے ہاں کوئی شخص مقالہ لکھ رہا ہو منور لکھ رہا ہو ایک بات اس سے یہ ثابت ہوا اس کا یہ نتیجہ نکلا وہ جو اپنے استرلال کی کڑیاں جوڑتے ہوئے عبارت آگے بڑھتی ہے قرآن کا وہ انداز نہیں ہے قرآن کا انداز یہ اشارہ کر دیا اب آگے آپ کا ذہن جو ہے وہ خود کام کرے گا کہ اس کے کیا کیا مفاہین نکل رہے ہیں یہ کیسے معافِ مادل موت پر دلیل بن گئی کیسے اس سے ذہن خود و خود منتقی ہوا چاہے منتقی طور پر اس کو نہ اس طرح بیان کیا گیا ہو منتقل ہوگا اور اس میں ہم نے بڑے بھاری بھرکم بڑے اوچے لنگر ڈال دیئے راسیہ یہ جہازوں کے جو لنگر ہوتے ہیں ان کو جمانے کے لئے سمندر میں تو بڑے بھاری بھاری وہ جو بوجھ ہوتے ہیں اس جرہ دیے جاتے ہیں پانی میں تاکہ جہاز وہاں ٹکا رہے خوسی کی جمع رواسی ہے اور پہاڑوں کے بارے میں یہ قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے اگر چیز کی کیا حقیقت ہے اور زمین کی حرکت پر کہیں یہ بھی آیا انتبید ابکم جیسے کہ تم جہازوں میں لنگر لگاتے ہو تاکہ وہ جہاز جنبش نہ کھائیں اپنی جگہ کھڑے رہیں وہ چلنا پڑیں اسی طریقے سے ہم نے اس زمین کے اندر یہ لنگر بھاری بھاری ڈال دیئے کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین کی گردش میں کوئی اس کا سیبل آجنگ ایفیکٹ ہے اب اس کی ابھی حقیقت جو ہے منتشف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کس درجہ تک ہوئی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ یہ خود سائنس کا اپنی جگہ پر شعبہ ہے اور اسی سے متعلق یہ بات ہوگی بہرحال قرآن مجید اس کو بار بار ان پہاڑوں کو لنگروں سے تعبیر کرتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِ خَاتٍ جشین مین خے کا مادہ بھی آتا بڑی عظیم بہت بلند و بالا وَاَسْتَيْنَاكُمْ مَانْ فُرَاتَ اور تلایا ہم نے تمہیں پانی جو بڑا ہی تسکین بخش ہے فرحت بخش ملتا پانی مانْ فُرَاتَ اب اس میں بھی دیکھئے ایک آیت میں جو پہاڑوں کو اور پانی کو جمع کیا ہے اس میں بھی بڑی عظیم حکمت ہے میں نے بارہا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ذرا آپ چشم تصور سے دیکھیں تو یہ اونچے اونچے پہاڑ جو ہیں ان پر جو کروڑ ہا کروڑ عرب ہا عرب چند برف جمعی رہتی ہے یہ کیا ہے یہ در حقیقت ہمارے لیے اوور ہیڈ ٹینکس ہیں آپ ان اپنے کوئی دو سو فٹکا بنا لیں گے کوئی ٹینک اس کے ان پر پانی چڑھانے کے لیے کتنی کچھ بشکت آپ کو جھیلنی پڑے گی آپ کو بوٹر لگانی پڑے گی تاکہ پھر وہ پانی آپ کو ایک تسلسل کے ساتھ ملتا رہے ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے ان پہاڑوں کو گویا کہ یہ اوور ہیڈ ٹینکس بنا دیا گیا ہے وہ پانی ہی ہے جمی ہوئی شکل میں جو وہاں پر جمع ہے اور وہ پگلتا رہتا ہے بڑے حساب کے ساتھ اور وہ پانی ہے کہ جو پھر دریاؤں کے اندر آ رہا ہے وہی پانی ہے پھر جو زمین کے اندر بھی جذب ہو رہا ہے زیر زمین سوتے بھی چل رہے ہیں زمین کے اوپر بھی دریاؤں جو ہیں روان ہیں لدیاں روان ہیں تو پہاڑوں سے در حقیقت اس پانی کا جو سرکولیشن ہے پانی کی ہماری زمین میں اس کا ایک بڑا گہرہ تعلق ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا شَامِ خَاتٍ وَاسْتَيْنَاكُمْ مَانْ فُرَاتَا وَاِلُوِنْ يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُقَرْسِبِينَ یہ ساری نعمتیں آخر یہ سارا احتمام یہ سب کچھ ہم نے اس لیے تو نہیں کیا کہ کوئی حساب کتاب نہ ہو کوئی کسی شئے کا نتیجہ نکلنے والا نہ ہو تمہارے لیے یہ سارا ساد و سامان فراہم کیا یہ ساری نعمتوں کی ہم نے جو ہے نصر خان بچھا دیا تمہاری ہر ہر ضرورت کو پورا کرنے کا احتمام فرمایا تو کوئی جواب دہی کوئی ذمہ داری کوئی حساب کتاب کوئی جزا و صدا کی طرف ذہن منتقل ہوتا کیا نہیں ہوتا یہ ہے در حقیقت کے جوز کے درمیان ایک منتقل رفت ہے اب یہ تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور آیات آفاقی اور انفقی ان کا انفقی ان کا ذکر ہو چکا تاریخی حوالہ بھی آ چکا پچھلے درست میں اَلَمْ نُحْلِكِ الْاَوْلِينَ ثُمَّنُ اُطْمِعُهُمُ الْآخِرِينَ قَذَالِكَ نَفْلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلُوِي يَوْمَيْزِلِّ الْمُکَنْتِبِينَ تو عام طور پر دلائل جو ہے قرآن مجید میں یا آفاق و انفق سے ہیں اور یا پھر تاریخی دلائل ہے پچھلے قوموں کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو اس کو ذہن میں تازہ کرو اس کے بعد اب جو ہے سامنے لاکر وہ جو عین قیامت کا نقشہ ہے میدان حشر میں جب حاضری ہوگی اس کا نقشہ کھیچ دیا گیا اِنْ تَلِقُوا الْا مَا كُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ اب چلو ادھر اس شیئر کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے تم نے شاید یہی کم جاتا کہ یہ جہنم جو ہے ڈھکوصلہ ہے صرف ایک بھاؤں سے جو جمائی جا رہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تم تقضیب کرتے رہے تم نے بعض سے بادل موت کو بھی سمجھا کہ بہت محال شے ہے انہونی شے ہے ہی ہاتا ہی ہاتا لِمَا تُوَا دُو نہ انہونی بات ہے انہونی بات ہے کیسے ممکن ہے کیسے دوبارہ ہمیں خرا کر دیا جائے گا جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی دل پر جائیں گی تو بعض سے بادل موت کا انکار جزا اور سزا کا انکار جنت اور دوزخ کا انکار اب خاص طور پر جو مکرذبین کا انجام جو ہے وہ تو دوزخ ہے اب چلو ادھر روانہ ہو جاؤ ان تلقو الٰ ماتن تن بہیت کنزبون ان تلقو الٰ ظل ذی صلاح شعب چلو اس سائے کی طرف جس کی تین شاخیں ہیں تین پھانکیں ہیں یہاں جو ذل سے مراد ہے وہ کوئی جہنم سے نکلنے والا دھوان ہے اس دھوئے کا یہ سائے ہے یہ مختلف مواقع سے اور روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو میدان حشد ہے اس میں تمازت بہت شریف ہوگی سورج کی ہمارے ہاں جو عام کولوکیل لینگویج میں کہا جاتا ہے سوا نیزے پر سورج ہوگا بہت شریف تمازت ہوگی بہت حرارت اور بہت ہی سختی اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ہر شف کے اندر طلب ہوگی کوئی سائے نہیں اہل ایمان کے لئے تو عرش الہی کا سایہ ہے اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہے لیکن یہ کہ ان کو لیے انتیوں طلب ہوگی تو انہیں جہنم کا وہ دھوان جو ہے نکل رہا ہوگا وہ بحسوس ہوگا جیسے سایہ ہے یہ اس کی طرف لفتے ہیں تو ذرا لفتو اس سائے کا ذکر جو ہے سورا واقعہ میں آ چکا ہے ذلن من يحموم لا باردن ولا قریب یہ حموم کہتے ہیں دھوان اور دھوان بھی بڑا جس کے اندر تپش بھی ہیں سوڈش بھی ہیں جلن والا دھوان تو اس کا ایک سائے کا سا انہیں نظر آئے گا اور آپ کو معلوم ہے جیسے دنیا میں بھی پیاسا جو ہے وہ سراب کو پانی سمجھ کر بھاگتا ہے یہاں تک کہ دم نکل جائے گھسٹا ہوا بھی پیٹ کے بل وہ جائے گا سراب کی طرف اسے وہ پانی نظر آ رہا ہے جب کہ وہ پانی نہیں ہے کسی طریقے سے انہیں وہ دھوان نظر آئے گا اور اس میں محسوس ہوگا شاید سائے ہے اس سائے کے طرف لپ کے لئے ان تلقو الہ ظلم ذی صلاح شعب البتہ جہاں تک یہ تین اس کی شاکھیں یا تین پھانکیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دھوان جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم ہو رہا ہوگا نظر آئے گا اس کی تعبیل کیا ہے اس میں جو بہترین قول ہے وہ تو حضرت حسن بسری کا ہے کہہ محلہ آپ کو معلوم ہے کہ تعبیل میں مہتوچا مقام ہے اور ہمارے ہاں تصور کے مختلف جو سلاسین ہیں ان میں سے تین سلسلے وہ ہیں کہ جو حضرت حسن بسری سے چلتے ہیں ان کا قول بڑا پیارا ہے جو مجھے ملا اور اس پر بڑا دل ٹھکا انہوں نے صاف کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر قرآن میں یہ طرز عمل جو ہے دل عموم اختیار کیا جانا چاہیے کہ انسان اپنے اوپر لازم نہ سمجھے کہ کوئی نہ کوئی تعبیل ضرور کرنی جہاں کوئی بات جو ہے واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اللہ کے حوالے کریں کبھی اس کی حقیقت کھل جائے گی جیسے میں نے عرض کیا کہ آسمانوں کے بارے میں ابھی ہمیں نہیں معلوم اسی طریقے سے کس حد تک یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی یا واضح ہو چکی کہ یہ پہاڑ جو ہے زمین کی حرکت میں کوئی استیبلائزنگ ایفیکٹ ان کا ہے یہ بھی ہم شاید کچھ معلوم ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو چکا ہو لیکن میرے علم میں نہیں کسی طریقے سے بے شمار چیزیں جیسے کہ سورہ آل عمران کی شروع میں کہا گیا ہے کہ آیات جو ہیں محکمات نہیں ہیں متشابہات نہیں ہیں محکمات کی منیاز پر قرآن کا پریمان ہے قرآن کو پکڑ لینا ہے تھام لینا ہے تمقصد بالقرآن اور متشابہات کو اللہ کے حوالے کرنا ہے وقت آئے گا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج واضح ہو گئی ہیں آج سے ایک ہزار سال پہلے سورہ حامی مسجدہ میں فرمایا بھی گیا ہے ہم انہیں انقریب اور کیونکہ وہ محکمات آگیا ہے پہلے مدارے کے ساتھ تو لازمان مستقبل میں ترجمہ کرنا ہوگا ہم انہیں انقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی انتر کہ قرآن حق ہے یعنی آج اگر کوئی سیدن سمجھ میں نہیں بھی آ رہے تو اللہ کے حوالے کرو سامخہ جو ہے ہر چیز کی تعویل کرنے کی کوشش جو ہے اس میں آدمی کہیں جو ہے خود بھی ٹھوکر کھاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو بھی غلط فہمی میں مطلع کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو بڑے پیارے الفاظ ہیں امام راضی میں لقل کیے ہیں مَا عَدْرِي مَا حَاظَفْ ذِلْ وَلَا سَمِعْتُ فِيهِ شَئِعَنْ نہ مجھے خود معلوم ہے کہ اس سائے سے جو مطلب ہے حضور سے کوئی شہ مرفوعاً ملتقی ہوتی ہوئی نہیں آئی لہذا میں اس میں اپنی زبان نہیں کھلتا لیکن یہ کہ بارال مفسرین کا اپنا اپنا ذوق اپنا اپنا ردھان خود کریت کی ایک جو فطری انسان کے اندر ہے طلب ہے تو لوگوں نے مختلف تعبیلات کی ہیں مثلا ایک تعبیل یہ کی جئی ہے کہ تین بڑے بڑے سبب ہوں گے جہنم میں لوگوں کے داخل ہونے کے اور ان تینوں کے لیے یہ گویا کہ طبقات ہوں گے یہ سایہ جو ہوگا جہنم کے دھوئے کا تپیش والا سایہ وہ ان تین مختلف گروہ کے اوپر آکر کھہ جائے گا ایک ہے اللہ سے غافل ہونا اللہ سے غفلت ایک ہے مخلوق سے غفلت حقوق العباد میں پوتا ہی کرنا حقوق اللہ میں پوتا ہی حقوق العباد میں پوتا ہی تیسرے قیامت سے غافل ہونا جزا و صدا کسی کرنا ہونا ایک اور قابل یہ ہے کہ ایک ہے پیغمبروں کا کھل نم کھلہ انکار یعنی کفر ایک حکمی انکار ہے یعنی مانتے تو ہے پیغمبر کو لیکن یہ کہ اس کی سنت اس کے احکام پر عمل نہیں کر رہے بلکہ بدعات اور نہ معلوم اپنی بندھرت رسومات کی کمی ہے ان میں مطلع ہوئے یہ بھی انکار ہے یا یہ ہے کہ انسان نفس کی تیرمی کرتا ہے خواہشات کا اعتبار کرتا ہے وزیسین جو طبقے ہیں مختلف یہ علید علیدہ ہو جائیں گے اور جہنم کا وہ سایہ جو ہے اس کی کچھ صفات آگے بیان ہوگی وہ سایہ نہیں ہے بلکہ وہ سایہ نظر آئے گا دور سے جیسے کہ پیاسے کے سراب جو ہے وہ پانی نظر آتا ہے ایک یہ بات کہی گئی ہے کہ تیرم ہی طبقے ہیں کھلن کھلہ کافر درمیان میں منافق اور تیسرے جو ہے جو مومن تو ہے لیکن گناہگار ہے عامال کے اعتبار سے گناہوں کا پڑھڑا بھاری ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا لیکن یہ ہے کہ جہنم کے آگ کا دھواں جو آئے گا اس کا سایہ ہوگا تو اس میں بھی اسی طریقے سے اس کی سپس کے اندر مختلف درجات ہوگا اس کا ایک حسنہ وہ ہوگا کہ جو اسات مومنین جو ہیں یعنی اہل ایمان میں سے جن کے گناہوں کا پڑھڑا بھاری ہے ان کے اوپر آ جائے گا وہ بھی جہنم ہی کا سایہ ہوگا لیکن اس کی کپی سلکی ہوگی ایک دوسرا اس کا شعبہ یا اس کی ساتھ ہوگی ہے کہ جو گناہ سے تین پڑھائے گی اور سب سے شریف جو ہے پھر وہ کفار پڑھائے گی ایک عام تعویم یہ کی جئی ہے کہ جیسے کوئی چیز آتی ہے کسی کو لپیک میں لینے کے لیے تو سامنے سے اور دائیں بائیں سے آتر بھیراؤ کرتی ہے تو سامنے سے بھی وہ دھواں آئے گا اور دائیں اور بائیں سے بھی آئے گا اور انبلپ کر لے گا اس معنی میں انہیں تین کہا گیا ولہ عالم میں نے یہ صرف آپ کو یہ قول سنا دیئے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہترین قول وہی ہے کہ جو حضرت حسن بسیقہ ہے مَا آدمی مَا حاضر ذل وَلَا سَمِتْ اُسْئِحِ سَيْنِ اس کے بارے میں کوئی اگر مرفو بات ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو سرانتوں پر ہم اسے بانتے ہیں لیکن جب یہ بات نہیں ہے تو بہرحال یہ ساری جیسا میں نے عرف کیا تھا کہ اس سورہ مبارک کارتے قسموں کے بارے میں یہ تو مختلف آرہا ہے الفاظ ایسے ہیں کہ جو تقریباً ان تمام چیزوں کے اوپر ان کا انتباق ہوں تک اب اپنا اپنا ذوق ہے اپنی اپنی ایک جو ہے ذہن کی جو ہے اس کا ایک رخ ہے بہرحال فرمایا اِن تَلِقُوا اِلَا مَا تُلْتُم بِهِ تُقَذِّبُون اِن تَلِقُوا اِلَا ظِلِّن بِهِ تَلَا فِسَوَاب لَا ظَلِيلٍ مَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّحَب اب نفی ہو گئی وہ کچھ سایہ نہیں ہے کوئی کھندک دینے والا اور کچھ سپیس سے بچانے والا سایہ نہیں ہے وہ تو سراب جیسے پانی نظر آتا ہے ایسے وہ سایہ نظر آئے گا اِثمانی نے اسے ذل پہ دیا گیا اِن تَلِقُوا اِلَا ظِلِّن بِهِ تَلَا فِسَوَاب لَا ظَلِيلٍ مِنِ اس کے اندر کی خلقی نہیں ہوگی اس میں کوئی وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّحَب لحب کہتے ہیں انگارے انگارے کی تپیس جو ہے اس میں وہ کوئی بچاؤ یا اس سے کوئی انسان کو کسی طریقے سے اس کی تپیس سے نجات دنانے والی کوئی صفت اس سائے کے اندر نہیں ہوگی لَا ظَلِيلٍ مَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّحَب یہ لفظ جو آیا ہے ذلیل کا لفظ قرآن مجید میں سورہ نساء کے آیت نمہ ستاون میں آیا ہے لَهُمْ فِيهَا عَضْمَاجُمْ مُتَحَرَتُمْ وَنُدْخِرُهُمْ لِلَّنْ غَلِيلًا اہلِ ایمان کے لئے جنت کے لئے لفظ آیا ایسا سایہ جو باقی سایہ ہوگا حقیقت میں اس میں خنقی ہوگی وہ چیز فرحت وقت ہوگی انسان کے لئے تسلیم وقت ہوگی تو غلیل وہ شے ہے روئے سے جس میں واقعی ایسا سایہ جو حقیقتاً سایہ ہوگی جو تپس سے اور تمازت سے بچانے والا ہوگی یہاں اسی نتیقی لَا ظَلِيلٍ مَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّحَب وہ سایہ نہیں ہوگا کوئی جو بچانے جہنم کے جو انگزاریں ہیں ان کی تپس سے إِنَّهَا تَرْنِي بِشَرَرِنْكَ الْقَصَرِ إِنَّهَا تِرْنِي بِشَرَرِنْكَ الْقَصَرِ اگر کہ وہ لفظاً یہاں مذکوب نہیں ہے لیکن چونکہ یہ سایہ جہنم کا ہے لہذا جہنم کی طرف یا نار کی طرف إِنَّهَا تَرْنِي بِشَرَرِنْكَ الْقَصَرِ وہ جہنم یا اسی جو آگ ہے وہ پھیت رہی ہوگی جیسے کہ سرارے ہوتے ہیں آج کے اندر سے کے لیے بھی آتا ہے اس جس کو پھیکنے کے لیے بھی آتا ہے اس کے اندر سے شراریں اترہے ہوگے لیکن وہ شرر جو ہے وہ ہوگے کل قصر بڑے بڑے دنبتوں کے معنی یہ قصر جو ہے محل بھی کہا جاتا ہے محل بھی اسی معنی میں کہ اس میں جا بجا دنبت بنے ہوتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے جو ہے اس میں سے انگزاریں جو ہیں تنگاریاں اب تنگاری کا لذب اس کے لیے ہماری زبان کا سیداری ہے اس کا تو اس پر اطلاق جو ہے وہ بمسکلی ہو سکتا ہے مجازن ہو سکتا ہے حقیقت والی نہیں ہو سکتا اور یہ ساری حقیقتیں وہی ہیں کہ جو وہاں جاں پر کھولیں گے یہاں تنیوں سمجھ یہ ہے کہ ہماری زبان میں جتنی بھی گنجائز ہے اس کی اصل حقیقت کو بیان کر دینے پر اس کو بیان کر دیا گیا ہے آتے ہیں وہ پساب ہاتھ ہیں تو جیسے اوچھے اوچھے محل ہو دور سے تجھے گمبد نظر آتے ہیں ایسے گمبدوں کے معنی جو ہے وہ سنگاریاں نکل رہی ہوگی یہ سرر کے لیے ہوت سے زمیر آئی ہے اور ایسے لگتے ہوں گے جیسے کہ اوٹ ہیں اور وہ زرزرن کے اوٹ یہ یعنی جا کر اوپر جو ہے وہ بڑا شرر اگر وہ سکتا ہے اور اس سے پھر جو سنگاریاں اور نکلتی ہیں تو ساید اس کا نسکہ ٹھیکا گیا ہے کہ دور سے ایسے نظر آئیں گے اگر کہ آل جو ہے وہ سرخ رنکی ہوتی ہے سنگاریاں سرخ ہوتی لیکن یہ کہ اس دھوئے کی اوٹ سے وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ یہ زرز اوٹ ہے سیاہی مائل زرز اوٹ سے رنگ ہوتا ہے اوٹوں کا تو فرمایا تعلیم نہو جمالت انسکر یہ جمالہ جو ہے جمالات بھی اس کی ایک قرآت ہو اور جمالہ بھی ہے جمالات بھی ایک قرآت ہو اور یہ جمو جمو ہے جمل مفرد ہے اوٹ اور اس کی جو جمع آئے گی وہ پھر جمال اور جمال کی جمع جمالہ یا جمالات ایسے ہوں گے جیسے کہ زرز رنکے اور اس نے عربوں کی یہ لی ہے کہ جو اوٹ ذرا سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے جس کی رنگت اس پر بھی لبے سفری کی طلاقہ سے کالنہو جمالت انسکر لائلوین یو مائل مکزلین حلاکت بربادی اور تباہی ہے اس پر ان کے لیے جنہوں نے تکزید کی یہ جو بار بار یہ لفظارہ مکزل میں نے پہلے بیان کر دیا ہے آپ جو ہی میں مستحضر کر دیں گے کہ اصل میں کفر سے آگے بہت کر ہے یہ جرور تکزید کا کفر تو یہ ہے کہ آپ نے اسے شہر کو تکلیم نہیں کیا یا کسی حقیقت کو جو آپ کے اپنے اندر کے لیے اُبر رئی اسی دبا دیا کفر کے معنی دبا دیا لیکن ایک تکزید یعنی بھٹائی کی وہ آخری حد کہ یہاں پہ جھتلا دیا جائے اللہ کے نبی اور رسولوں کو جھوٹا کرا دیا جائے جیسے کہ قضاب العقر لفظ آیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا تھا قضاب العقر سیعلمون غلن من القضاب العقر تو بڑے غضب کے ساتھ وہاں آیا ہے جاننے میں کل یہ کہ کون ہے جھوٹا اور کون ہے کہ جو بہت ہی شریر ہے اور بہت ہی کمینہ ہے اب یہ الفاظ وہ استعمال کرتے تھے تو در حقیقت یہ وہ جو مجرم ہے ایسے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر میں مبتلا ہیں لیکن ان کی قیثیت یہ ہے کہ ان پر دعوت مجرم پہنچی نہیں ہے ان پر تبلیغ کا حق ادائی نہیں کیا گیا اس ماہ میں حجت ہوا ہی نہیں ہے تو کافر تو وہ بھی ہے مجرم وہ بھی ہے لیکن وہ مجرم کے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا لینا ہے اور انہوں نے اس ماہ میں حجت کر دیا ہو حق کو واضح کر دیا ہو مبرہن کر دیا ہو پھر وہ جھتلا رہے ہو ایک ہے خاموشی سے جو ہے وہ تیز موڑ کر چل دیتا ہے انکار اس معنی میں کہ قبول نہیں کیا ایک یہ ہے کہ بھیجائی کے ساتھ کھڑے ہو پر تیدا کہ ایک دھوٹ موڑ گا ہے یہ ہے وہ حقیقت سے جو سب سے زیادہ جرائم کی شہرش اگر آپ ملکم کریں گے تو یہ سب سے سرے شہرش یہ ضرم آئے ہیں حلاقت اور بربادی ہے اس بھی جھٹلانے والوں سے میں یہ وہ دن ہے جس میں ابھی نے یارائے کلام نہیں ہے بات کرنے کی جرت نہیں ہے اب یہ بات نہیں کر رہے یہ بات اگلی صورت میں بھی آئے گی لا یتکلمون وہ بات نہیں کر رہے وہاں تو بات کرنے کا یارہ کسی کو نہ ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن عطا ہو جائے تو جس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو مکزد تھے جن کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ ہی فرما رہے تھے وہ استحضاء بھی کرتے تھے تمسکر بھی کرتے تھے یہاں در حقیقت پس منظر میں ان کا وہ نقصہ ہے جس کو آپ کہیں گے یہ سائیمنٹیویت کنچاس ہے کہ اس وقت تو تمہاری زبانیں کہنچی کی طرح چل رہے ہیں جو موں میں آتا ہے بکھ دیتے ہیں کسی نے کہہ دیا مجلون ہے کسی نے کہہ دیا شائر ہے کسی نے کہا شاہر ہے کسی نے کہا قذاب ہے معاذ اللہ سمع معاذ اللہ یہ تمہاری جو کہنچی کی طرح چلنے والی زبانیں ہیں اس وقت بالکل دنگ ہو کر رہ جاؤ گے کچھ نہیں بول سکتے ہو گے یہ تو بڑے حسیح اللسان اور بڑے بڑے خطبائن میں سوارات ہیں کیا ہوا آج جبانیں بن سکتے ہو گئے اتنی اجازت بھی انہیں نہیں دی جائے گی کہ اوزر ہی کوئی پیش کر سکے کوئی معاقی ہی مان سکے کسی طریقے سے کوئی بہانیں ہی بنا سکے معذرتیں ہی پیش کر سکے یہ دونوں تیجے بن کر وہی ہو جائے گی کہ اس روز کسی کو گفتبو کا یارہ نہیں ہوگا یہ سورہ نبا میں بھی آیا ہے حلاقت اور بربادی اور تباہی ہے اس میں جھٹلانے والوں سے یہ ہے فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلایا کر سکے یہ وہ دن آگے آئے اب ان سے خطاب ہو رہا ہے براہ راست مخاطب ہو کر اس سے پہلی آیت میں وہ سیغہ جو غائب کا ہے حاضر یوم اللہ جنگ کے خورد یہ غائب کا سیغہ ہے یہ آج وہ دن ہے کہ اس میں انہیں گفتبو کا یارہ نہیں مولنے کی ہمت نہیں ہے جرت نہیں ہے زبانوں پر تالے پڑ گئے ہیں لیکن یہاں خطاب ہو رہا ہے حاضر یوم الفتح یہ ہے وہ فیصلے والا دن جماناکم والاولین ہم نے جمع کر دیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی اس میں ایک جن آیا ہے اور بہت ہی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک عذر جو انسان تیش کریں گے اور یہ قرآن مدید میں آیا ہے لوگ کہیں گے کہ پرورددار ہم تو فرانسی اولاد میں سے چھتے تو نے ہمیں ان میں پیدا کر دیا وہ شرک کرتے چلے آ رہے تھے یا ہم بھی ان کے کیسے کرتے رہے تھے اصل مجرم وہ ہے ہم کسی درجہ میں معذور ہیں ہمیں تو نے پیدا کر دیا ہندووں میں ہمیں تو نے پیدا کر دیا فرانسیقوں میں وہاں پر یہ ہے کہ جو بھی روایات تھی جو ریت تھی جو رسم تھی جو بھی کچھ ہمارے آباؤ اجداد کر رہے تھے ہم نے دی بس اندھے بہرے ہو کر ان کی تیرمی کر دی اور یہ بھی بارہا آیا ہے کہ یہ ہے اصل مجرم انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہماری گمراہی کا اصل سبب بھی یہ ہے لہذا ان کو دہرہ آزاد ہونا چاہیے اور بارہ قرآن مجید میں آیا ہے لیکن لیو زیفن سب کے لیے دہرہ آزاد انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تم نے اپنے اگلوں کو گمراہ کیا تمہاری جو پیشے آئی ہیں نسلے ان کی گمراہی کا سبب تم بن دیں لہذا سب کے لیے دہرہ آزاد ہے دہرہ آزاد ہے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اب آپس میں نمت لو یہ کی اصل میں جسے تفضیل کہتے ہیں جو سوائی خضیحت کا سامان پرام کرنا جو تمہارے پاس کو حضر ہیں لے آؤ اور اگر کوئی نبتنا ہے آپس میں کوئی مقدمہ بازی کرنی ہے تو وہ تمہارے جو مجرم ہیں تمہارے خیال کے مطابق تمہارے آباؤ و اجداد وہ پوجود ہیں اب نبت لو آپس میں سچ لکھنے اب اس میں اشارہ ہو گیا اگر کوئی چال تمہارے پاس ہے تو وہ چال اب اس کے بالکر کیونکہ وہ تو بڑے بھلنے کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے ہم یہ کہیں گے ہم وہ کریں گے جیزے ہمارے ہاں بھی بعض جو حلا میں عوام ہم تو فلاں کے ساتھ بس فلاں کے دامن سے مغزبت ہی ہو کر نکل جائیں گے ہماری طرف سے تو ہمارے فلاں بجنگل ہیں وہ جواب نہیں کر لیں گے تو اب اگر کوئی ہے لاؤ اگر کوئی تمہارے پاس عذر ہے کوئی چال ہے کوئی منطق ہے تمہاری زبانے بھی چلتی سی دنیا میں کیسیوں کی طرح یہاں پر اگر کوئی ہے تمہارے پاس دلیل کو نہیں کرو تو ہم وہ اپنی چال کرو مجھ پر اپنے حربے آزماؤ کی دونے یہ نون جو ہے یہاں پر آیا ہے کہ مجھے مجھ پر جو بھی تمہیں حربے آزمانے ہیں اپنے جو چال کرنیے چلو حلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے اس دن جھتلانے والوں کے لئے اب اس کے بعد وہی جو قرآن مجید کا عام اسلوب ہے امتی صورتوں میں بالخصوص سائیمنٹینیس کنکار جب وہ اہل جہنم کا درستہ کھٹا دیا تو یقیناً تقابل کے لئے جو بھی اللہ کے نیک بندے وفادار بندے نیک وکار بندے ان کا جو انجام ہونے والا ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرح نعمت ملنے والی ہے اس کا بھی اتنا شکا بکھا دیا جاتا ہے ان المتقین فی غلال وغیون یقیناً سقوات سیرم سے اختیار کرنے والے بچنے والے سقوات اثر وفورت بچنا اور اس سے متقی ابتقاء بچنے والا بچنا اب یہ بچنا دنیا میں ہے اللہ کی نافرمانی سے بلکہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بھی پہلے انسان کی سکرت میں چونکے چیز موجود ہے کہ بدی سے عبا کرتی ہے سکرت نیکی کی طرف معلان ہے انسان کے اندر الہمہا فجورہا وطقوہا تو چاہے کوئی شخص کوئی وحیی آسمانی نہ بھی اٹھنی ہو کسی نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی ایک شخص کے اندر اگر وہ سکرت کے اندر اس کے وہ نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے تو وہ بچ بچ چلتا ہے تھوک تھوک کا قدم رکھتا ہے وہ اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سمید پیدا کی ہے اس کو ملہوز رکھتا ہے یہ ہے تقلعہ کی اصل منزل ملیادی منزل کسی کے لئے کہا گیا حضر للمتقین جن لوگوں کے اندر یہ مادہ جو ہے یہ برقرار ہے جن میں نیکی اور بدی کی سمید اور اس کی پہچان اور نیکی کی طرف ایک میلان موجود ہے وہ حقیقت کے جو قرآن کی ہدایت سے استفادہ کرنے والے جن کے اندر وہ حس مر چکی ہے خیر و سر کی خمید ختم ہو چکی ہے جنہوں نے اپنے اندر کے اس جوائی سپارک کو دفن کر دیا ہے دساہا زمین میں جیسے دفن کر دیا جاتا ہے کسی لاز کو ایسے ہی انہوں نے اپنی وہ روح اور اس کے تقابع جو ہیں اپنے اس حیوانی وجود کے اندر دفن کر دیا ہے ان کے حق میں بالکل برابر ہے نبی خواہ آپ اندار فرمائیں خواہ نہ فرمائیں وہ ایمان لانے والے نہیں تو تقوی در حقیقت وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر جو ایک تمیز ہے نیکی اور بدی کی پہچان ہے انسان اس کو بروے کار نیکی کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہو بدی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو آگے چل کر جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی آگئی اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی آگئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوامر اور نواہی جو ہے تفصیلاً بیان ہو گئے اب متقی کے معنی ہو گئے گناہوں سے بچنے والا بچ بچ کر چلنے والا معاصیت سے بچنے والا محتاط ہو کر پھوک پھوک کر قدم رکھنے والا وہ متقی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جہنم سے بچ جائے گا جو گویا کہ لفظ تقویٰ جو ہے یہ تمام جو میں نے تین مدارج بیان کیا تینوں کو کمر کر رہا ہے متقیم وہ بھی ہوں گے جو بچ جائیں گے اللہ کی عذاب سے جہنم سے آخرت کی صدا سے تو فرمایا ان المتقیم فی ظلال وعیون وہ ہوں گے سائوں میں اور چشموں میں رواں دماغ چشمیں ہوں گے یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت مختصر بیان آیا ہے اہل جنت کا اور وہ نعمتیں جو ہیں جو بہت تفصیل کے ساتھ بعض صورتوں میں بیان ہوئی ہیں یہاں بہت ہی اجمال کا اس لیے کہ رنگ یہاں پر غالب انذار کا ہے تبشیر کا رنگ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو اگلی صورت میں اس سے کہیں زیادہ وضاحت جو ہے وہ آپ کو ملے گی ان للمتقین مفاضا حدائق وعنابا وقوائب اترابا وکاسن دہاقا وہاں پر زیادہ تفاصیل آپ کو ملیں گی یہاں بہت اختصار کے ساتھ یہ قرآن مجید کی صورتوں کا ایک مجموعی اسلوم ہوتا ہے کسی پر انذار کا رنگ غالب ہے جلالی اندار زیادہ نمائی ہے کسی میں تبشیر کا پہلو جو ہے وہ زیادہ نمائی ہے اور اللہ تعالی کی جمالی صفات جو ہے وہ وہاں زیادہ جھلکتی ہے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ تقابل میں بہت مختصر تذکرہ ہے اور وہ پھل جو انہیں پسند ہوں گے جن کی طرف اشتہا ہوگی جس کی طرف ان کی طبیعت کا مہلان اور رغبت ہوگی وہ تمام پھل جو ہیں اب یہ فی جو ہے اس میں خاص قیفیت پیدا کر رہا ہے وہ ان میں ہوں گے یعنی ہر چہار طرف ان کی یہ من پسند چیزیں جو ہیں سائے بھی ہوں گے تو واقع سائے ہوں گے ان میں خنقی ہوگی ان میں ایک فرحت ہوگی روح و ریحان و جنت العیم اسی طریقے سے وہ چشمیں ہوں گے جاری اب چشموں کی بھی کئی کئی قسمیں ہیں آپ کو معلوم ہیں اور جیسے کہ سورہ رحمان میں تو دو دو چشمیں دونوں جو جنتوں کا تذکرہ آتا ہے ان میں چشمیں ہیں عینان تجریان اور عینان نباقتان یہ تمام جو ہیں مختلف جن کے نام بھی مختلف ہیں جیسے کہ سورہ دہر میں ہم دیکھ چکے ہیں بہرحال یہاں پر اختصار کے ساتھ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ یقین المتقی لوگ خدا ترس نوم نیک و کار نوم جنہوں نے محتاط زندگی گزاری جو معصیت سے بدی سے بچ کر اس دنیا میں رہے ان کے لئے اب یہ ہے کہ چشمیں ہیں اور سائے ہیں وَفَوَاكِ حَبِمَّا يَشْتَحُونَ اور وہ ان کے من بھاتے من چاہے پسندیدہ مرہوب ان کے پھل ہوں گے بےوے ہوں گے کُلُو وَشْرَبُوا هَنِيًا بِمَا كُلْتُمْ تَعْمَلُونَ کھاؤ پیو رچتا پشتا ہنی کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں ایک تو یہ کہ آدمی کھا رہا ہو لیکن یہ کہ وہ حضم نہ ہو رہا ہو حضم بھی ہو جائے تو وہ انسان کے لئے کسی مرض کا کسی اور جو بیماری کا وہ سبب بن رہا ہو ایک وہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کھایا ہے جس کو کہتے ہیں جان کو لگا ہے ٹھیک طریقے سے اس نے آپ کے جسم کے ساتھ موافقت کی ہے وہ ہے لفظ ہنی ہنی ام بِمَا كُلْتُمْ تَعْمَلُونَ کُلُو وَشْرَبُوا هَنِيًا کھاؤ اور پیو رچتا پچتا راس آتا مسبب یا یوں کہیے کہ نتیجے کے طور پر ان عامال کے جو تم کرتے رہے یہ میں نے اس سے پہلے بارہ بیان کیا ہے ہمارے دین کی تعلیم اور تلقین یہ ہے کہ بندے کو تو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخلہ ہوگا عامال کیسے بھی ہو اپنے عامال پر کوئی غرہ نہ ہو اس کے اوپر کوئی بھروسہ اور تکیہ نہ ہو جائے ہمارے عامال نہ معلوم اس میں کس کس پہلوں سے نقص ہیں کس کس پہلوں سے کمی ہیں عمل کرنا ہے اپنی امکانی حد تک کرنا ہے لیکن یہ کہ اپنے عامل پر بھروسہ اور تکیہ یہاں تک کہ وہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں کوئی شخ محض اپنے عامال کے بل پر نہیں جا سکے جب تک کہ رحمت خدابندی دستگیری نہ کرے اور کسی نے بڑی ہمت کی اور جرت کا ثبوت دیا کہ حضور سے پوچھ لیا کہ کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی میرے رب کی رحمت جو ہے وہ مجھے اپنے سائے میں لے اور نھاپ لے تب ہی وہاں داخلہ ہو تو اب تاب دیگران کے رسل لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ اسے بار بار موایاں کرتے ہیں قرآن مجید بندہ یہ کہے گا پروردگار تیرا فضل ہے اس نے کیا ہے ہماری کوتاہیوں کی پردہ پوشی کی ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمایا ہے اس نے اپنی رحمت سے یہاں پہنچا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے یہ تمہارے عمال ہے تمہاری محنت ہے تمہاری کوشش ہے تمہارا عیسار ہے تمہاری قربانیاں ہیں تم نے ہمارے دین کے لیے جو بھی جد و جہود کی جو محنت کی اپنا پیچ کاٹا اور ہمارے دین کے لیے خرچ کیا اپنے عیش اور آرام کو منغس کیا اور ہمارے دین کے لیے تم نے جد و جہود کی جو بھی تمہارے عمال ہیں لیکن حقیقت یہ اس کا سمرہ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے بلکہ اس کے ذمعے میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ بعض اہل جنت حیران ہوں گے کہ ہمارے عمال ایسے تو نہیں تھے جس لیے کچھ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں تو اس کی وزارت کی جائے گی کہ ہر نیکی جو تمہاری تھی وہ اس میں ایک بیج کے طور پر جنت کے اندر گویا کے وہ بیج کی شکل میں اس کا ایک پودا بنا ہے اس میں سے آپ کو معلوم ہے پھر اس میں سے کتنی کچھ جو ہے ایک بیج سے جیسے کہ ایک گلنوں کا خوشہ جو ہے اس کے اندر سو دانے نکل آتے ہیں اور اس میں کتنے کتنے خوشے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی دانے سے یہ سب تمہارے عمال ہیں انہی کا ظہور ہے یہ انہی کے نتائج ہیں یہ اسی قدر حقیقت فیض ہے پھر وہ عمال کے جن کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے جو نیک کام کیا ہے جو کسی نیک کام کا آغاز کیا جب تک دنیا اس پر عمل کرتی رہے گی تو جو بھی عمل کرنے والے ہیں ان کا عجر و ثواب اپنی جگہ لیکن اس کا آغاز کرنے والے تو اس کے حساب میں بھی اس کا اندراج ہوتا چلا جائے یہ صدقہ جاریہ ہے تو فرمایا قلو اشربو حریم بما کنتم تعملون انہا کذالک نجز المحسنین یہ تقابل ہے اس کا جو پہلے آئیت تھی آئیت انہا کذالک نفعلو بالمجرمین ہم ایسا ہی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مجرموں کے ساتھ علم نہلک الولین ثم نطبعہم الاخرین کذالک نفعلو بالمجرمین اسی طرح ہم کرتے رہیں گے کلنا نفعلو یہ بھی کہا گیا وہاں پر میں نے بتایا تھا آپ کو اور یہ کہ اس کو اگر مستقبل کے اس میں لیا جائے تو یہی ہم کریں گے تمہارے ساتھ بھی یہی ہو کر رہے گا اس کے تقابل میں ہے انہا کذالک نجز المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کذال دیتے ہیں اپنے نیک و کار بندوں کا یہ محسن کے معنی جو ہے یہ بہت مرتبہ وضاعت ہو چکی ہے کہ اگرچہ اردو میں ہم در حقیقت اس لفظ سے ایک مغالطے بھی مقتلع ہو جاتے ہیں اردو میں احسان کے معنی ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اس نے بڑا احسان کیا مجھ پر احسان کیجئے اور یہ عربی میں بھی یہ معنی ہے آسن کما آسن اللہ ہو علیک تم بھی کرو لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ نیک سلوک کیا ہے تمہیں دولت بھی ہے تمہیں نوازہ ہے نعمتوں سے تو کسی دوسرے کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی احسان ہے لیکن احسان کے دوسرے معنی جس معنی میں کہ یہ ایک مستقل اسطلاح ہے ہمارے دین کی اسلام ایمان احسان یہ تین درجے حدیث جبرائیل جس کو ام سنہ کہا گیا ہے گویا کہ حدیث کے ذخیرے میں سنت کا جو ہمارے پاس جو بھی ذخیرہ ہے اس میں جڑ کی اور بڑی اہمیت رکھنے والی حدیث حدیث جبرائیل جس میں کہ تو در حقیقت یہ تین سیڑھیاں ہیں سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے اسلام اس سے بلند تر درجہ ایمان اور اس سے بھی بلند تر درجہ احسان اور احسان کے معنی وہاں ہیں نہائیت ان دگیہ خوبصورتی کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہونا ایک شخص سے کوئی بڑھائی ہے کارپینٹر ہے وہ جیسے تیسے اس نے لکنیوں کو جوڑ دیا میز بنا دی ایک وہ ہے کہ جو اپنی پوری جان اور اپنی پوری صلاحیت کو اس میں لگا دیتا ہے بہتر سے بہتر اندہ سے اندہ نہائیت خوبصورت کہیں کوئی جوڑ غلط نہ ہو ٹھیک ٹھیک ہر چیز متوازن ہو آپ ظاہر بات ہے اس نے محنت لگی مگر اس میں پڑھتی ہے محنت دیا گا تو یہ گویا کہ احسان ہوگا اس نے اپنے اس کام میں درجہ احسان حافی کر لیا ایک یہ تھا کہ جیسے تیسے کیا اور دوڑ کر دے دیا کہ یہ آپ کی میز بہیت پڑھی ہے لے جائیے ایک یہ ہے کہ اپنی ساری مہارت اور اپنی پوری کوشش یہ ہے اس میں سرک کر دی کھپا دی اپنی مکانی حد تک کہ اچھے سے اچھا کام یہ احسان ہے اس لئے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب تم زباہ کرو فاہسنو زباہ جب تم جانور کو زباہ کرو تو خوبصورتی کے ساتھ کرو یعنی یہ کہ اس کے ساتھ اور اس کو بھی عذیت پہنچا رہے ہیں اور اس کو ایک شوق بھی پہنچ رہا ہے تو اس میں احسان کے معنی جو کام بھی آدمی کر رہا ہو نہایت خوبصورتی سے نہایت توجہ سے پورے انہباد سے اپنی امکانی حد تک بہتر سے بہتر نتائج پڑا کرنے کی تو دین میں بھی یہ تین درجے ہیں اسلام ہے موتے موتے احسام ہے اس کے اوپر انسان نے عمل کر لیا موٹی موٹی چیزیں جو کبائر ہیں ان سے بچ گیا جو فرائض ہیں ان کو اس نے ادا کر دیا ایک وہ ایمان کا درجہ ہے جب ایک انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے اب جب یقین حاصل ہو جائے گا تو اب نماز کی کیسیت بھی کچھ اور ہوگی اب اس کے دو مختلف اور معاملات ہیں انہیں اور رنگ مکھ لے گا سبغت اللہ ومن احسر من اللہ سبغہ اب اللہ کا وہ رنگ جو ہے وہ اس کی زندگی میں نمائن ہوگا کسی یقین کا ایک آخری درجہ وہ ہے جس کو کہا گیا کہ احسان کیا ہے افردنی علی نے احسان اور حضرت جبرائیل نے جواب دیا ان تابد اللہ کانکا تراہو فا اللہ تکون تراہو فا اللہ یراس کہ اللہ کی بندگی کرو اس کیفیت یقین کی اس گہرائی اور شدت کے ساتھ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے اس سے دو ترجمے کیے گئے ہیں کہ اگر تم اسے نہ دیکھ رہے ہو اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو یقین کا تو کم سے کم یہ درجہ تو حاصل ہو جائے کہ تمہیں مستحضر رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نکلنا چاہیے کہ مستحضر رہے ہر وقت کہ میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں فَإِنَّكَ بِعَعَيُنِنَا اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہر وقت جو ہے وہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں اس اعتبار سے ارسان یہ میں نے پہلے بھی ارس کیا ہے کہ یہ کیونکہ زیادہ مشہور روایت جو ہے حدیث جبرائیل کی اس میں تو لفظ عبادت آیا لیکن اس واقعے کی اور بھی روایتیں ہیں یہ حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت مشہور ہے اور عام طور پر اسی کو زیادہ قبول عام حاصل ہوا ہے اگر کہ یہ صرف مسلم شریف میں ہے اور یہ صحیح مخاری میں نہیں ہے لیکن اس کی جو دوسرے صحابہ سے جو روایت آئی ہے اس میں دو الفاظ اور آئے ہیں جو بہت ہی اس کی حقیقت کو مزید واضح کر دینے والے ہیں تمہارے اندر اللہ کی خصیت اتنی پیدا ہو جائے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے یا اگر تمہاری رسائی نہیں ہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اور تیسرا لفظ آیا ہے تم اللہ کے لئے محنت کرو بھاگ دوڑ کرو جد و جہد کرو عیسار اور قربانی اس شدت کے یقین کے ساتھ اس درجے کے یقین کے ساتھ کہ گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے ورنہ یہ کہ بہرحال یہ تو تمہیں معلومی ہے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو ورنہ یہ کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ ایمان ہی کی شدت اور گہرائی جو ہے اس کی انٹینسٹی کی ایک آخری شکل ہے یہاں لفظ آیا ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں خوب کاروں کو نیک کاروں کو ان لوگوں کو کہ جو اس درجے تک پہنچ جائیں ہماری بندگی میں ہمارے لئے بھال دور اور محنت اور عیسار اور قربانی میں ہماری خشیت ان کے دلوں میں اتنی گھر کر چکی ہو گویا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا یہ کہ کم سے کم اس درجے میں کہ انہیں یہ چیز مستحضر رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے وَإِلُوِي يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُقَذِّبِ اب دیکھئے اس سورہ مبارکہ کا رنگ مزید نمائی ہو رہا ہے یعنی جیسے کہ اب میں تشبیح دے رہا ہوں لیکن بلا تشبیح اس کو شمجھئے گا آپ کو کسی روز غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے آپ نے جس پر بھی اپنے عزیز پر چھوٹے پر کوئی اپنے دوست پر غصہ آیا ہے آپ نے اپنی بات کہہ دی لیکن پھر کسی اور بات کے بعد پھر آپ کے اندر جیسے کہ ایک پھر اُبال آیا جذبات کے اندر پھر آپ نے جو ہے وہ بات کو دور آیا تو یہاں وہ انداز ہے بلا تشبیح کر رہا ہوں یہ بات جو ہے بڑی ایک فلسفیانہ بات ہے جو ہمارے ہاں متکلمین کی بڑی گہری بحثوں میں سے ایک بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں جیسے غصہ خوشی اللہ خوش ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کو غصہ آتا ہے اللہ رضبناک ہوتا ہے یہ انفعالی کیفیات ہیں انفعالی کیفیات اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک رد عمل کے طور پر کسی میں پیدا ہو آپ نے کوئی کام اچھا کیا مجھے خوشی ہوئی یہ در حقیقت آپ کے ایک کام کا نتیجہ ہے جو میرے اندر اس کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوا آپ نے کوئی کام کیا اس پر مجھے غصہ آئے یہ بھی آپ کے ایک عمل کا نتیجہ ہے رد عمل ہے تو انشاءالی کیفیات ہیں یہ اور اس پر پھر متقلمین نے بیسے کی ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے تو یہاں پر یوں سمجھ یہ کہ میں نے جو تشبیح دی ہے اس کو اس درجے پر نہ سمجھئے گا کہ جس طریقے سے ہمارے اندر کیفیت ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہمارے ذہنوں سے قریب لانے کے لیے بہرحال اسلوب وہی اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے وراء الوراء سمہ وراء الوراء لیکن ظاہر بات ہے کہ بات ہم سے کرنی ہے ابلاغ ہمارے ذہنوں تک کرنا ہے وہ حقائق جو ہیں ان کو پہنچانا ہے ہمارے ذہنوں تک اور ذہنوں سے بھی آگے ہمارے دنوں کی گہرائی تک پہنچانا ہے تو ہم جن چیزوں کے عادی ہیں جو اسالیب ہمارے ہاں معروف ہیں کسی پر بہت زیادہ اگر اظہار ہے ناراضگی کا تو اس کی کیا کیفیت ہمارے اندر ہوتی ہے تو وہی در حقیقت قرآن مجید میں ہم تک ابلاغ کا حق ادا کرنے کے لیے وہ انداز اختیار کیے گئے تو اس لیے میں نے وہ تشبیح دی ہے کہ جیسے غصہ آیا آپ نے بات کہہ دی پھر بات کسی اور طرف پلٹ گئی لیکن پھر وہ ایک جوش جو ہے اندر سے ایک عباد اٹھتا ہے اور پھر آپ اپنے غصہ کا اظہار کرتے ہیں یہاں وہ کیفیت ہے کہ اگرچہ وہ بات ختم ہو چکی تھی جہاں تک اہل جہنم کا تذکرہ تھا مکمل ہوا وہ بات مکمل ہوگا اب تو بلکہ وہ سائیملٹینیس کنٹراسٹ تقابلی مطالعہ جو ہے وہ اہل جنت کا ذکر ہو چکا ان المتقین فی زلال معیون وفواقہ مما یشتہون کلو واشنبو ہنیم باکنتم تعملون انہا کذالک نجد المحسنین لیکن پھر ویلوین یوم ازل للمکذبین حلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے تاکہ اور زیادہ نمائع ہو جائے اس کنٹراسٹ میں کہ ایک وہ ہوں گے ہمارے بندے جن کے ساتھ یہ خطاب ہو رہا ہوگا اور ایک وہ بدبخت اور شقی ہوں گے بلکہ اشقا ہوں گے جن کا حشر یہ ہوگا کہ ویلوین یوم ازل للمکذبین کلو وتمتعو قلیلا انکم مجرمون کھالو پیلو اب یہاں پہ ان سے گفتگو ہو رہی ہے اس وقت جو دنیا میں جو لوگ تھے موجود مخاطب تھے قرآن کے جو جھٹلا رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا حشر تو یہ ہونا ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں لیکن جب تک یہ ابھی ہم رسی تمہاری ڈھیل دے رہے ہیں تمہیں محلت دے رہے ہیں کھا پیلو اس دنیا کے اندر جو بھی تمہیں عیش کرنا ہے کرلو چند روزہ زندگی جو ہے اس میں جو بھی تمہیں عیش کرنے ہے کرلو کلو وتمتعو کھاؤ اور فائدے اٹھا لو تمتعو کا نفض جہاں پر آیا ہے وہ بھی بڑے استحقار کے ساتھ آیا برکنو چیزیں یہ استعمال کرلو یہ کوئی تمہاری ملکیت نہیں ہے ہمیشہ تمہارے پاس رہ جانے والی نہیں ہے بس تمتعو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں بڑا تمہیں پسند ہے محل جو بنا لیا ہے رہ لو چند دن لیکن یہ کہ بہرحال یہاں سے نکلنا ہوگا اور اسی قبر کی تاریخ کو کوشڑی کے اندر بہرحال پہنچا دیے جاؤ گے کلو و تمتعو قلیلا اب اس کا اور مزید اضافہ کیا بہت تھوڑا سا بہت ہی حقیق بہت کم نہ ہونے کے درجے میں قلیلی کا لفظ جو ہے عربی زبان میں دونوں معنی دیتا ہے کہیں تو اے لٹل اور کہیں بی لٹل بی لٹل آپ کو معلوم ہے اگریزی میں نہ ہونے کے برابر بلکل جیسے کہ کل عدم اور اے لٹلی کچھ تھوڑا سا تو قلیلا کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون کھالو پیلو برتلو کچھ عیش کرلو یہ چند روزہ زندگی کے اندر ساز و سامان سے متمتع ہو لو ہو تم مجرم تمہارا جرم ثابت ہے تم جرم کر چکے ہو تم مرتقب کر چکے ہو تم مستوجب سزا ہو چکے ہو انکم مجرمون بہت ہی شد و مد کے ساتھ اس سے بھی دیکھئے اندازہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو روایات سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حود کے ساتھ جمع کیا ہے بریکٹ کیا ہے شیبتنی حودن و آخواتوہ انکم مجرمون گویا کہ تمہارا انکار تمہاری طرف سے رد اعراض تقزیب اب اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں تمہارا جرم ثابت ہو چکا تم مجرموں کی فیرست میں شامل ہو چکے لیکن یہ کہ بہرحال جب تک ابھی ہم نے مولت دنیا میں دی ہوئی ہے کھا پیلو چرچگلو جیسے کہ کسی جانور کو زبا کرنے سے پہلے پانی پلا دیا جائے یا یہ کہ فانسی کے پھندے کی طرف لے جائے جانے سے پہلے کسی سے پوچھ لیا جائے کوئی تمہاری خواہش ہو تو وہ خواہش جو ہے ان آخری اس ان لبھات کے اندر پوری کر دی جائے اگر ممکن ہو تو یہ وہ انداز ہے کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون ویلوی یومی ذل للمکذبین اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی حلکی سی کوئی صدا ہے وہ معمولی سا عذاب ہے بڑی ہلاکت بڑی بربادی بڑی تباہی بڑی ہی بدنصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تقزیب کرنے والے ہیں اور وہ روایات بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ویل کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کی حول نہ کی اور جس کی شدت کا عالم یہ ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانتی تو یہ بھی اینے ممکن ہے بہرحال طبقات تو ہیں جہنم کے جیسے جنت کے درجات ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک نچلے درجے کا جنتی جو ہے اپنے سے جو اوپر کے درجے کا جنتی ہوگا اسے ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو اتنا فرق و تفاوت ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے لوگوں کے درجات جو ہے ان میں فرق ہوگا اختلاف ہوگا اسی طریقے سے جہنم کے درجے ہیں جس کا کہ ثبوت سورہ نساء کی اس آیت میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرق الاسفل من اندار کہ یہ منافق تو جہنم کے سب سے نچلے تفتے میں ہوگا تو یہاں پر بھی جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہلاکت اور بربادی معمولی نہیں ہے وہ ویل وہ جہنم کی وادی کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے وہ ہے مکذبین کے لیے یہ میں نوٹ کرا چکا ہوں آپ کو کہ تقزید جو ہے وہ گویا کہ جرم کی جو فیرست ہے جرائم کی اس میں سب سے ٹاپ پر ہے ایک اعراض ہے خاموشی سے کوئی آدمی چلا گیا مانا نہیں اس نے اس نے قبول نہیں کیا تصدیق نہیں کی لیکن ایک ہے تقزید جھٹلا نہ یہ گویا کہ وہ ڈھٹائی کی وہ انتہا کہ اس سے اب آگے کوئی اور جرم نہیں ہو سکتا تو ویل جو ہے وہ اس کے لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکو کرو اور رکو سے مراد یہاں نماز ہے یہ مکی صورتوں کے بارے میں یہ ایک اصولی بات دین میں رکھئے کہ لفظِ صلاة بھی اگرچہ آتا ہے لیکن عام طور پر جو ارکانِ صلاة ہیں نماز کے مختلف جو رکن ہیں ان کا ذکر کر کے جیسے سورہ مضمبل میں قُمِ اللَّلَ إِلَّا قَلِيلًا کھڑے رہو رات کو لیکن اس سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے اب یہ کھڑے رہنے سے مراد ہے نماز کا قیام اسی طرح کہیں آتا ہے وَمِنَ اللَّلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَصَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا تو لات کے ایک حصے میں اللہ کے لئے سجدہ کرو اور تصمیح کیا کرو لات کے طویل سعات میں وہاں بھی مراد سجدہ سے علیدہ سجدہ نہیں ہے بلکہ نماز کا سجدہ تو یہ نماز کے مختلف جو ارکان ہیں ان کا حوالہ دے کر اور اس سے مراد نماز وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُونَ لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو جھکو اللہ کی جناب میں رکوع کرو اور جیسے کہ سورہ حج کی آخری آیت میں آیا ہے آخری سے پہلی آیت يَا أَيُّا لَذِينَ آمَنُ رُكَعُونَ وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا خِيرُ یہ جھکاؤ جو ہے رکوع اس کی پہلی منزل ہے پہلا مرحلہ ہے ایک جھک جانا اللہ کے سامنے اور سجدہ جو ہے اس کی منطقی انتہا ہے اس کا کلائمکس ہے اسی لئے فرمایا گیا ہے اَقْرَبُ مَا يَكُونَ الْعَبْدُوا إِلَى اللَّهِ فِي السُجُودِ بندہ اپنے رب سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے اس لئے کہ گویا کہ اپنی انانیت کی نفی مطلق اپنا وہ جو بھی اپنی رائے اور اپنی پسند اور اپنا اختیار اور اپنی مرضی اور اپنی عزت یہ سب گویا کہ جب بندہ جو ہے پروردگار کے قدموں میں ڈال دیتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو جیسے کہ تم نے اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں پر رکھ دی وَإِذَا قِلَ لَهُمُ الرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکو کرو جھکو نماز پڑھو وہ نہیں جھکتے نہیں نماز پڑھتے نہ سجدہ کرتے ہیں وَإِلُوِي يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے فَبِئَئِيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ بَعْدَهُو سے مراد بعض حضرات نے تو لیا ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت کا دن اس دن کے آنے کے بعد اب یہ کس بات پر ایمان لائیں گے لیکن یہ بڑی شاز رائے ہیں تقریباً اجمال جیس پر ہے وہ یہ ہے کہ باردہو سے مراد قرآن ہے اس قرآن میں یہ تمام جو اسلوب ہیں اختیار کر لیے گئے سمجھانے کے تمام انداز تمام جو بلیغ سے بلیغ ہو سکتا ہے اسلوب کو اختیار کر لیا گیا آیاتِ آفاقی کے شہادت موجود ہے آیاتِ انفسی کا حوالہ موجود ہے تاریخی شواہد جو ہیں وہ پیش کر دیے گئے تمہارے لیے وہ جو مستقبل میں آنے والے حالات و واقعات ہیں ایسے ان کا نقصہ کھی دیا گیا کہ وہ گویا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے آ گیا اب اس کے بعد اور کس شہ پر یہ ایمان لائیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُمِنُونَ اس کا گویا کہ یہ استفہام جو ہے یہ انکاری ہے استفہام انکاری بظاہر سوال ہے مراد یہ ہے کہ یہ اب کسی شہ پر ایمان لانے والے نہیں اے نبی آپ ان کی طرف سے بلکل اپنا یعنی اپنی خاطر جمع رکھئے کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں یہ اس سے پہلے تو بہت مواقع پر یہ بات آئی ہے آج بھی اس کے وضاحت ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز کا خطاب اس لیے ہوتا تھا کہ آپ اپنی مرمت کی بنا پر یہ سوچنے لگتے تھے کہ کہیں میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہو رہی ایک شریف انسان جو ہے وہ دوسروں کو الزام دینے کی بجائے اپنے آپ کو الزام دینا شروع کرتا ہے کہ شاید میری طرف سے ابلاغ میں تبلیغ میں ان میں حق ادا کرنے میں اس دعوت و تبلیغ کا شاید کوئی کتا ہی ہو رہی ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا جو یہ ایمان نہیں لا رہے یہ تصدیق نہیں کر رہے تو کہا جاتا ہے یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے آپ اپنے آپ کو حلکان نہ کیجئے فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَ كَاللَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اسی طریقے سے جیسا کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکو کی آیت میں صلاح چکا ہوں کہ آپ کی طرف سے اب ابلاغ و تبلیغ کتنا بھی ہو جائے سواؤن علیہ ما انظرتہم اب لم تنظرہم لا يؤمنون ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلیٰ سمعہم وعلیٰ آپ سارے مشاوہ بلکل برابر ہے نبی آپ کے طرف سے اب آپ مزید ان کو انذار کریں نہ کریں تبلیغ کریں نہ کریں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ مجرم قرار پا چکے ہیں دیکھئے یہ لفظ آیا ذہن میں تو اس سے وہ بات اور جڑ گئی ہے اس کا رب قائم ہو گیا اللہ کی نگاہ میں یہ مجرم قرار پا چکے ہیں اور وہ سزا دنیا میں جو ملتی ہے وہ مل چکی ہے یعنی ان کے دلوں پر بہر کر دی گئی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلیٰ سمعہم وعلیٰ آپ سارے مشاوہ جیسے کہتے ہیں آپ کا کیس تو اب کلوز ہو چکا آپ کا معاملہ تو اب تیہ ہو چکا فیصلہ ہو چکا چاہے ابھی وہ فیصلہ ابھی نکلیر نہیں کیا گیا ابھی اس کی ایناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے لیکن تمہارا مجرم ہونا ہر شک کو شبے سے بالاتر ہو چکا تم مستوجب صدا ہو چکے اور اے نبی اب یہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے آپ زیادہ متردد نہ ہو زیادہ غمگین نہ ہو اب اس کے بعد اور کونسی شئے ہوگی کونسی بات ہوگی کونسی نصیحت ہوگی کونسی دلیل ہوگی کونسی برہان ہوگی جس سے ان کی آنکھیں کھل جائیں جس پر یہ ایمان لائیں گے اگرچہ کوئی منقول تو نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہ مختلف جو سوالیہ انداز میں جب صورتیں ختم ہوتی ہیں تو اس کے جواب میں اکثر و بیشتر صورتوں میں تو آتا ہے بس میں اپنی ایک ذوقی بات ارز کر رہا ہوں یہ کوئی کہیں سے مجھے اس کا ثبوت نہیں ملا ہے ہمیشہ میرے دل سے جب بھی میں اس مقام پر آتا ہوں تو ایک صدا ختم ختم برتی ہے اللہم انی آمنتو بے کتابک اللذی انزلت علی عبدکا محمد وصل علیہ وسلم پروردگار میں ایمان لائے تیری اس کتاب پر جو تُو نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کی کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے اس کی تصدیق کی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تاکہ اس دمرے سے ہمارا جو علیدہ ہونا ہے وہ ایک شعوری طور پر ہم اپنے آپ کو علیدہ کرلیں فَبِئَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُو بِنُونَ ہم پر ایمان لگتے ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَسْتِكِ الْحَكِيمِ